السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان اللہ منصور صاحب معروف سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور سماجی معاملات پر بڑی بہترین گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم سر احسان بھی کیا حالیں خیریت سے اور سنائیں کیا چل رہا ہے آج کل سیالکورٹ سے آئے آپ بس اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ابھی دو پروگرام تھی قصور میں وہ سلسلہ میں آج کے پروگرام کو پلان کیا تھا تو اللہ کا شکر ہے روڈ ہماری اچھی ہے بڑے حافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ اللہ نے پنچا دی سلسلہ الحمدللہ سنوی یقیناً دنیا کے ہر معاشرے میں مرد و عورت کا رشتے کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور ہے اور ہر تہذیب میں رہی ہے اور اسلام نے بھی اس کی ایک شکل بنائی ہے جس کو ہم نکاح کا نام دیتنے ہیں جس کے ہمارے ہاں مؤمن اس کے لئے شادی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ یعنی چونکہ ہر معاشرے میں ہے اور انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے لیکن ہمارے ہاں اس کے حوالے سے یعنی کچھ بنیادی سے بڑے سوالات ہوتے ہیں کچھ شادی سے پہلے کے اور کچھ شادی سے بعد کے یعنی ذری بات ہے دو خاندانوں کا ملاب ہوتا ہے دو افراد کا ملاب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے حوالے سے آج ہم آپ سے کچھ سوالات ہیں کچھ باتیں ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے کیونکہ میں نے آپ کی ماشاءاللہ کچھ ویڈیوز دیکھیں گے آپ ان ڈیشیوز پر بہترین انداز میں جو ہے وہ چیزیں بڑے عام فہم انداز میں سامنے رکھ رہے تھے تو پہلی بات یہ ہے کہ یعنی ایک مرد ہے یا عورت ہے مطلب کیا کوالٹیز دیکھنی چاہیے کہ مطلب ایک نوجوان ہے یا کوئی کسی کی بیٹی ہے تو وہ کیا کوالٹیز دیکھیں کہ بھئی یہاں میں اپنے بچے بچی کی شادی کر دوں تو کیا ایسی ہیں یا اگر کوئی خود بھی اگر دیکھنا چاہے تو پہلے کیا یہ مناسب ہے کہ اگر کوئی خود دیکھ لے کہ بھئی مجھے یہاں شادی کرنی ہے دیکھیں پہلے چیز تو یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کی خوبیاں خامیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے بہت زیادہ ضروری اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں آپ کے مقاصد کیا ہے ابھی فرض کریں اسلام میں نکاح کا جو تاثر ہے اس سے اگر ہم باہر نکل جائیں مغربی دنیا میں وہاں نکاح کے بغیر جو لوگوں نے آپس میں تعلق منایا جیسا ہے جیسا ہے آپ نے کہا ہے کہ تعلق تو رہا ہے ہر دور میں مردہ عورت کا تو اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک مقاصد کچھ اور ہیں ایک مرد دیکھتا ہے کہ میری صرف سیکس کی ضرورت ہے ایک عورت دیکھتی ہے کہ مجھے صرف سیکس کی ضرورت ہے یا اس طرح سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لئے اور وہ بھی وقتی طور پر تو اس لئے ان کی جو ریلیشنشپ ہے وہ بھی وقتی سی ہوتی ہے لیکن ان کا جو مقصد ہے وہ بڑا محدود ہے جب ہم بات نکاح کی کرتے ہیں اس میں سانوی ماظرہ دونوں چیزیں چلتی ہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے ایک لانگ ٹرم ریلیشنشپ بھی چلتا ہے یہ وہاں بھی چلتا ہے وہاں بھی نکاح نہیں ہوتا لیکن وہ جو لانگ ٹرم ہے وہ بھی خیجل گواری ہے کیونکہ اسلام نے جو نکاح کا تاثر دی ہے اس میں یہ ایک ایسا زبردست ایگریمنٹ ہے جہاں تک میری ملومات ہیں دنیا میں سب سے کنفرم علم کی کتاب قرآن مزید ہے اور اس میں شاید سب سے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ جس ایشو پر بات کی گئی ہے وہ شادی کا مسئلہ ہے بلکل ٹھیک ہے کہ کس سے کرنی ہے کیوں کرنی ہے کہاں کریں گے تو کیا فوائد ہیں کہاں نہیں کریں گے تو کن نقصانات سے بڑھ سکتے ہیں اور اس سے ہٹ کے اتنی ڈیٹیل ہے کہ شاید کس دوسرے ٹاپک پہ اتنی نہیں تو اگر یہ کوئی عام سی چیز ہوتی وربلی تو پھر اس پہ شاید اتنی گفتگو نہ کی جاتی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مقاصد کو پہلے دیکھ لیں کہ ہم شادی کرنے کیوں جا رہے ہیں بلکل جب یہ چیز ہمارے ذہن میں ایک سوالات کی سیریل پیدا کرے گی تو آٹومیٹکلی وہاں جو ہماری ریکوئرمنٹ ہے وہ سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے اب مثال دیتا ہوں جو دنیا کے اندر ایک مرد کی فطری ضرورت ہے ٹھیک ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس کو ریلیکس ہونا اس کا بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اچھا ریلیکس سیشن کے لیے ضعی کی ضرورت ہے اور جو اللہ تعالی نے فطری طور پر مرد عورت کی ایک دوسرے کو ضرورت بنایا اس کی بھی ضرورت ہے پھر ہم ایک چیز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ وہ واحد رشتہ ہے بزریا نکاح کہ جو صحیح معنوں میں اپنے دل کی بات کرنے کی جگہ ہے بلکل اور بندہ اپنے دل کے بوجھ اسی وقت اتار سکتا ہے جب وہ اس کو کوئی دل کی بات کرنے کی جگہ میں اثر آ جائے بلکل پھر ایک ہم اور چیز دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں بل اتفاق جو معاشرہ چلاتے ہیں اس میں زیادہ ذمہ داری مرد کی ہے ٹھیک ہے اچھا جب معاشرے کو چلانے کے لیے مرد نے زیادہ بوجھ اٹھانا ہے تو پھر اس میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ یہ بندہ جتنا پرسکون ہوگا اتنے اس کے فیصلے اچھے ہوں گے اتنا یہ معاشرے کو صحیح ڈلیور کر سکے گا اور اس کی میں دلیل قرآن مجید کے ایک آیت مبارکہ سے دے سکتا ہوں انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں سکھلائی ہیں مسلمانوں کو ان میں سے ایک دعا یہ سکھلائی ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما اچھا انڈ بے جو بات ہے نا وہ بڑی مطلب عام بندہ تو شاید اس کو سمجھے کہ اس کا کیا تعلق ہے پچھلے بیگراؤنڈ سے لیکن یہ جو ہے نا وجعلنا للمتقین اماما امام سے مراد یہ تھوڑا ہے کہ اس نے جماعت کروانی ہے مسجد میں اس میں لیڈرشپ ہے تو جب ایک بندے نے لیڈ کرنے اور لیڈ بھی سالے سوسائٹی کو کرنے تو وہ سالے کو لیڈ کرے یا فساد والے لوگوں کو لیڈ کرے اس بندے کے فیصلوں کا بہتر سے بہترین ہونا ضروری ہے لیکن یہ تب اچھے فیصلے کرے گا جب اس کے گھر کے اندر سے اس کو سکون میں اثر آئے گا یہ جو بیوی اور اولاد کا ایک دوسرے کی آنکھوں کی تھنڈک بننا ہے تو سمجھ لیں ایک والد ہونے کے ناتے ایک خامد ہونے کے ناتے اگر وہ یہ دو سورسز سے آنکھوں کی تھنڈک ریسیو کرتے ہیں یہی شخص فریش ہے اب یہ معاشرے کو کچھ ڈلیور کر جائے گا یہ بھی تو قرآن مجید میں ہے تاکہ تم ان سے سکون آصل کرو وہ تو اگلا لیول آ جاتا ہے یہ میں اس کے معاشرے کو چلانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں اس میں پھر یہ چیز آ جاتی ہے تیچر آ کے مارتا تھا بچوں کو تو بعض لوگ کہہ دیتے تھے تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ غصہ کسی جگہ کا نکلتا کسی اور جگہ ہے جو بندہ گھر سے دکھی ہو کے نکلے گا وہ معاشرے کو دکھ ڈلیور کرے گا ایسے ہی ہے جس نے گھر سے پر سکون ہو کے ہستا کھیلتا نکلنے وہ باہر بھی مسکراتوں کو بکھیرتا جائے گا اس لیے کہ وہ ایک خزانہ لے کے گھر سے نکلے تو اس میں پہلی چیز یہ آ جاتی ہے کہ ایک مرد کو ایک اچھا مینجر بننے کے لیے یا معاشرے کو بہترین طریقے سے صدہارنے کے لیے چلانے کے لیے اس کا اپنا پر سکون ہونا ضروری ہے تو نکاح ان ضروریات میں سے ایک بہت بڑی ضرورت اس کی اس وقت بن جاتا ہے جب بطور بیوی یہ سارا کچھ ادھر سے اس کو میسر آ سکتا ہے اگر یہ ہو تو بہت اچھا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص کہیں جاب کر رہا ہے کہیں کوئی تجارت کر رہا ہے کہیں ابھی اپنے آپ میں بات کی پڑھائی والی پڑھا بھی رہا ہے تو وہ اس کی جو بھی جاب ہے خواہ وہ ملازمت ہے یا کاروبار ہے یا جو بھی وہ کرتا ہے معاملات وہ سارے کے سارے وہ بہتر ہوں گئی تب جب وہ اپنے گھر سے سکون میں ہوگا بالکل ایسا ہے تو یہ پھر اس کا مطلب کیا کوالٹیز کیا ہونی چاہیے یعنی یہ ذریبات ہے اگر یہ سکون لینا ہے تو میں اس میں ہم دونوں کو ایڈریس کریں گے ذریبات ہے تو کیا کوالٹیز ہونی چاہیے کہ بندہ کہ یہاں جو ہے نا مجھے یہ سکون مجھے سر آئے گا لیکن جب بات آتی ہے نا زوج کی تو اس سے مراد صرف بیوی نہیں ہے جوڑائی ہے جوڑائی ہے بالکل تو اس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر خامند چاہتا ہے کہ میری بیوی میری آنکھوں کی تھنڈک بنے بیوی کی بھی ضرورت ہے کہ اس کا خامند بھی اس کی آنکھوں کی تھنڈک بنے بالکل تو یہ کیسا کوارڈینیشن ہے جو دونوں ڈلیور کریں گے وہ رسیب کر لیں گے تو اس میں ذمہ داری دونوں کی برابر کی ہے بالکل ایک چیز تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو معاشرے میں چل رہا ہے یا اس سے پیچھے جو چلتا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر معاشرے کا ٹرنڈ بھی بیان کی ہے اور آپ نے اپنی جو سوچ تھی اس کو بھی پیش کی ہے آپ نے فرمایا کہ لوگوں نکاح ہوتے ہیں چار اسباب پر کیونکہ آپ کو اللہ نے یہ خوبی دی تھی کہ آپ جامعے بات کر دیتے تھے ضروری نہیں کہ اس کو خامخواہ طویل کر دیں یا لٹکا دیں تو آپ نے فرمایا نکاح ہوتے ہیں چار اسباب پر ان میں سے تین تو ہم معاشرے کا ٹرنڈ دیکھتے ہیں ایک خوبصورتی ہے دنیا کی بہت بڑی تداد نکاح خوبصورتی سے متاثر ہو کے کرتی ہے ٹھیک ہے اور ایک طبقہ جو ہے وہ مال و دولت کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں دو ٹوک یہ چیز چلتی ہے کہ بھئی خوبصورتی جائے بہاڑ میں ہمیں تو مال چاہیے ٹھیک ہے اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے نسب یعنی انجا خاندان برادری یہ چیز اس میں چلتی ہے آپ نے تینوں چیزوں کو بیان کر کے فرمایا جو چوتھی چیز ہے وہ ہے اللہ کا دین آپ نے فرمایا لوگو اللہ کے دین کو ترجیح دے کے کامیابی حاصل کرو یہ بڑے جامع الفاظ ہیں دو باتیں اس میں کہہ دی گئی ہیں ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے کامیابی لینے ہیں تو اس میں اللہ کے دین کی بنیاد ہونی چاہیے اور دوسرا اپنی رائے بھی دے دی کہ لوگو اللہ کے دین کو ترجیح دو اچھا اس میں یہ ہے کہ خوبصورتی والی جگہ پر رشتہ کرنا کوئی حرام نہیں ہے نہ مال و دولت والی جگہ پر رشتہ کرنا حرام ہے نہ کسی انچے خاندان میں رشتہ کرنا حرام ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ دین کو سکپ کر کے اگر ان میں سے کسی چیز کو آپ ترجیح دیتے ہیں تو یہ فیصلہ آپ کا درست نہیں اور اگر آپ کو اللہ دین دے اس کے ساتھ خوبصورتی ملے مال ملے نصب ملے وہ سانوی حیثیت ہے لیکن آپ کی جو ترجیح ہے وہ ہونی چاہیے اللہ کا دین اچھا یہ چونکہ ایک لفظ بولا گیا دین لیکن اس میں ٹوٹل اخلاقیات آ جائیں گی عقائد و نظریات آ جائیں گی یعنی پورا مکمل دین سب کچھ اس میں آ جائے گا ایک چیز پھر اس میں ایک میں اور مسئل اس میں اس لیے دینا چاہتا ہوں بات تھوڑی کھل کے آسانی سے سمجھ آجے اس میں ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ کیا یہ تینوں بنیادیں ویسے مضبوط ہیں سہی سوسائٹی میں ٹھیک ہے خوبصورتی مال و دولت نصب کیا واقعی یہ مضبوط چیزیں ہیں یہ سمجھنے والی بات ہے اب اس میں آپ اس طرح سمجھ لیں کوئی بچہ بچی جتنا مرضی خوبصورت ہو جتنا مرضی اللہ نہ کرے صرف ایک ہفتہ بخار چڑ جائیں صرف ایک ہفتہ تو دوست موں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں تیرے اندر تیرے اندر تیرے اندر تیرے رنگی نہیں رہا خون نہیں نہیں رہا مری گئے ہیں تو ٹھیک ہے اب ایک ہفتے کا بخار اگر اس کے حسن کا بڑا گرہ کر دے تو جس بنیاد پر آپ نے شادی کیا بنیاد تو گئی اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ وہ نوجوان جو پہلی شام اپنی بی بی کو کہتے ہیں کہ یہ چودمی کا چاند ہے تو ایک دو بچے کے بعد وہ کہتے ہیں گرین شدہ چاند ہے تو وہ اسی لیے کہ ان کی بیس صحیح نہیں ہے ضرورت ہے وہ حسن تو ڈھل جاتا ہے وہ تو ڈھل نہیں ڈھلنا ہے عمر ایک آئے گی تو ڈھل جائے گا ایک چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ مال و دولت ہے آپ دیکھیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جو بندہ اس وقت کروڑ پتی ہے کیا صبح صرف پتی رہنے میں کوئی دیر لگ سکتی ہے ایک ڈکیتی ایک واردات ایک حادثہ اس کو کروڑ پتی سے بس چائے کی پتی بیچنے پر مجبور کر سکتا ہے اس لیے یہ بھی کوئی بنیاد بنیاد نہیں کوئی مضبوط بنیاد ہائیں گے ٹھیک ہے تیسری چیز ہے یہ حسب نا سب کی جو بات نہیں ہے خاندان برادری کی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شریکے کے نام سے یہ اس کو ہم اپنے کلچر میں سمجھے تو یہ زیادہ آسان ہے کہ جتنی ٹینشن ہمیں شریکہ دیتا ہے اتنی ٹینشن تھرڈ پرسن نہیں دیتا بلکل تو اس لیے یہ بھی کوئی بڑی سٹینڈر کی چیز نہیں ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اولاد کے حوالے سے اولاد کے حوالے سے جو سب سے محتاط ہستی ہو سکتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابے ہیں ان سے بڑھ کے ذمہ دار شخص معاشرے نے دیکھے ہی نہیں ہے بلکل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو جو نکاح کیے ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہوا ہے تو وہاں کیا چیز میار ہے تقوی میار ہے دینداری میار ہے ٹھیک ہے لیلہیت میار ہے اور یہ وہ میرٹ ہیں جس پر خود رسول اللہ نے لوگوں کو بھی نصیحت کی اور آپ نے خود بھی اسی کو اس بنیاد بنایا تو آج کے دور میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں جزوی طور پر دے دے تو الحمدللہ تو دین کو سکپ کر کے پھر میں کہوں گا ان میں سے کسی چیز کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے کیونکہ ان میں سے کوئی چیز بھی لمبی عمر والی نہیں ہے اور اسی طرح جو چیز سمجھنے والی ہے وہ اس کے ساتھ تو یہ ہے دین میں اگرچہ سب کچھ آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایڈوانس پتہ ہے کہ ایک مرد یا عورت لوز کریکٹر ہے تو بالکل وہاں اپنی محبتوں کے نام پر ضلیل ہونے کا ایگریمنٹ نہ کیا جائے اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ ہی طے کرنے کے والے سے ایک بات جب کی نا کہ پاقیزہ لوگ پاقیزہ کے لیے اور خبیص خبیصوں کے لیے تو بعض لوگوں نے اس کا بڑا الٹا سا مطلب لیا کہ جی اگر کسی کی بیوی لوز کریکٹر ہے تو اس کا مطلب ہے خامد بی لوز کریکٹر ہے حالانکہ یہ بیوالی بات صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے اصل میں اس آیت میں یہ ضروری نہیں کہ ایک جو ہے نا دونوں میں سے غلط ہے تو دوسرا بھی کنفرم غلط ہوگا یہ بات غلط ہے یہ طریقے کا درست نہیں ہے اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اگلا شخص وہ عقیدے کا اور کردار کا گندہ ہے تو جان بوجھ کے دیکھتے ہوئے اب آپ وہاں پر اپلائی نہ کریں صرف اس لیے کہ جی اپنا رشتہ دار ہے اپنا خون ہے ہمارے عامومن یہ چلتا ہے جی جی بالکل جب آپ کو پتا ہے کہ اگلا بندہ عقیدے کے لحاظ سے اور اگلا شخص کردار کے لحاظ سے گھٹی ہے تو پھر آپ بچ جائیں کیونکہ آپ نے ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک کا سفر نہیں کرنا میں کہتا ہوں یہ وہ سفر ہے جو مر کے بھی ختم نہیں ہوتا یہ وہ سفر ہے جو مرنے کے بعد بھی آگے ساتھ ہی چلنا تو اس وجہ سے جب آپ کو پتا ہے کہ کوئی مرد یا عورت انتہائی گندے کردار کا مالک ہے تو پھر اپنے بیٹی یا بیٹے کو وہاں پر الجانے سے اور اس کو مستقل ایک کربناک زندگی گزارنے سے بچانا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے اور اسی طرح دیکھا جائے کہ زبان کا جو بندہ بتمیز ہے مرد ہے یا عورت ہے اکھڑ مزاج ہے جو مرضی اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اس کی شادی کر دو ٹھیک ہو جائے لیکن وہ پتہ نہیں کتنوں کا بڑا گرہ کرتا ہے ٹھیک ہے نا حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ملکل کوئی شاک نہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام خوبیوں میں مکمل بھی کیا اور پیک لیول پہ لے کے اللہ تعالیٰ گئے لیکن جو دو چیزیں جو دوری کا باعث بنتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو سکتے ہیں تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا حالانکہ آپ کی خوبصورتیوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تو شاعروں کی شاعری ختم ہو جاتی ہے جتنے آپ خوبصورت بیان کیے گئے ہیں اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے خوبصورتی بھی ہے اور سخاوت بھی ہے عبادت بھی ہے لوگوں کے کام آنے کا کام بھی ہے لیکن صرف دل اور زبان کی سختی اللہ فرماتے ہیں اگر یہ کمیاں ہوتی تو یہ لوگ جو آپ کے گرد بیٹھے ہیں ان میں سے بندہ کوئی نہیں نظر آنا تھا انہوں نے بکھر جانا تھا تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ریفرنس دیکھے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جو چیز آپ کے قریبیوں کو دور کر سکتی ہے یہ آپ کے دل کی اور زبان کی سختی ہے تو اگر کوئی خامد یا کوئی بیوی وہ زبان اور دل کا سخت ہے تو یہ اچھا جوڑا نہیں چلے گا یہ آنے والے وقتوں میں بڑی مشکل کے ساتھ اپنا گزارہ کریں گے اور ان کی لڑائی اور ان کی شوٹنگ روز ان کے بچے بھی دیکھیں گے محلے والے بھی اس لیے بعد میں کوئی وہ تربوز کی طرح کچھا نکلائے تو لگ بات ہے لیکن پہلے ہی دیکھ لینا چاہیے کہ بھئی جہاں ہم رشتہ کر رہے ہیں جان بوجھ کے تو ہم آنکھوں میں دھولنی جونک رہے جان بوجھ کے تو اپنے بیٹے بیٹی کو ہم اندیرے میں نہیں رکھ رہے تو یہ چیزیں کریکٹر وائس بد زبانی اور اسی طرح اس کا عقیدے کے لحاظ سے گندہ ہونا کیونکہ یہ تین چر وہ بنیادی چیزیں ہیں جس پر میں اپنی بات نہیں کرتا میں یہاں اس بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں ایک دلیل کے ساتھ اللہ تعالی نے نا رشتہ ہی تیہ کرنے میں ایک جگہ فرمایا کہ اگر تمہیں رشتہ آتا ہے نا فرض کریں کہ ازاد مرد ہے مگر مشرک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مومن غلام کو ترجیح دینی ہے دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر آپ پتہ چاہ رہا ہے کہ رشتہ آیا ہے ایک ازاد عورت کا مگر ہے مشرکہ تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لونڈی کو ترجیح دینی ہے لیکن مومنہ ہو لیکن مومنہ ہو آخر میں ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کیونکہ ہم آج کال پر سو مرنے والے ہیں سارے مطلب جب جب کسی کی موت کا وقت آ رہا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے وہ شادی جو ایک دوسرے کو جنت کے حصول میں معاون ثابت نہیں ہو سکتی یہ شادی نہیں یہ مسئیبت ہے بلکل ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ اللہ اس جوڑے پر رحمت کرے ٹھیک ہے کہ جو رات کو سوئے ہیں تو صبح کے وقت یعنی تحجت کے وقت خامد سویا ہوا ہے تو بیوی اس کو جگاتی ہے وہ نہیں جاگتا تو اس کے موں پہ پانی کے چھینٹے مار کے اس کو جگاتی ہے اسی طرح اگر بیوی سوئی ہوئی ہے تو خامد پہلے روٹین سے جگاتا ہے نہیں جاگتی تو پانی کے چھینٹے مار کے جگاتا ہے اور کس لیے کہ اٹھو ہم اللہ کا شکر ادا کریں یہ وہ جوڑا ہے جو آخرت کی تیاری میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے تو جس جوڑے نے آخرت کی تیاری میں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرنا وہ خود بھی زلیل ہوگا اپنے مطلقہ لوگوں کو بھی زلیل کرے گا تو یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ازاد مرد اور ازاد عورت مشرق کے مقابلے میں آپ کی ترجیح کیا ہونی چاہیے مومنہ لونڈی اور مومن مرد اگرچہ وہ غلام اور مقصد کیا ہے آپ جہنم سے بچ جاؤ آپ جنت میں چلے جاؤ جنت میں چلے جاؤ اس لیے عقیدے کا درست ہونا کردار کا ساف ستھرا ہونا اور زبان کا کنٹرول ہونا یہ تین چر وہ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر ہی بات رزق کی میں تو سمجھتا ہوں کہ رزق مرد کا ہو عورت کا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں چار ماں کا ہوتا ہے تو جو چیزیں وہاں تیہ پاتی ہیں ان میں ایک ہی ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا تو یہ انڈویجویل کیس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی سب کو رزق دے دیتا ہے لیکن مال و دولت اور حسن اور نصب ان چیزوں کو ترجیح دے کے اور دین کو سکپ کر کے جو رشتے کیے جاتے ہیں میں نے ان کو صحیح چلتے ہوئے نہیں دیکھا ہمارے آنہ یہ عمومن سمجھا جاتا ہے کہ دین سے مراد یہ ہے کہ لڑکا جو ہے وہ دین کا پڑا مدرسے سے درس نظامی کیا ہو چیس سال کا سات سال کا اور اگر بچی یا لڑکی ہے تو وہ مدرسے کی پڑی ہو کیا یہ مراد ہے دین سے نہیں وہ تو علم کا حصول ایک الگ چیز ہے اگر دیکھا جائے تو جو مسلمان باعمل ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایک دن بھی مدرسہ نہیں گیا تو وہ دین والے الحمدللہ یونیورسٹیوں والے کالجز والے سکول اکیڈمی میں پڑھنے پڑھانے والے وہ جب اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو وہ دین والے ہیں اس کی ایک مثال اس طرح سمجھ لیں کہ عام بندہ عالم کس کو کہتا ہے کہ جس نے بہت زیادہ پڑھا ہو جو بہت زیادہ کہلیں کہ گہری باتیں کرتا ہو یا وہ کہلیں کہ تطبیق کر سکتا ہو مسئلے اخذ کر سکتا ہو لیکن اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے بلکل ٹھیک ہے ایک بندہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے تو اس نے آٹھ سال کا کورس کیا اس نے سولہ سال کا بھی کیا ہے تو کیا علم ہے ٹھیک ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو بس سمجھ لیں انشاءاللہ وہ دیندار ہے اور یہ جنرل چیزیں ہیں مسلمانوں کی کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا یہ کوئی بڑی پچیدہ چیزیں نہیں ہیں تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر بات کہی جائے کہ دینداری سے مراد مدرسہ کے تعلیم والا طالب علم مرد یا عورت ہے یہ شاید تھوڑی مبالگے والی بات ہے ٹھیک ہے انہوں نے علم حاصل کی ہے اور نسبتاً عام بندوں کی نسبت اس کے پاس علم زیادہ ہے دین کا علم ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی بے دین بے دین وہی ہے جو دین پر عمل نہیں کرتا اور جو دیندار شخص ہے وہ جو بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے جو بندہ روزی رکھ رہا ہے جو بندہ حاضی کر سکتا ہے جو بندہ زکاة ادا کر رہا ہے تو جو بند ہے تو حید و سنت پر یہ دینداری ہے اور کیا ہے یہ یہ دین والا ہی ہے اچھا ایک چیز میں نے ذکر کی تھی وہ بیانوں نے سے رہ گئی ہے کہ کیا یعنی زوج کا انتخاب کوئی انڈویجیل خود کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا یعنی کوئی مرد یا عورت یعنی آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں داری بات ہے سوشل میڈیا کا بھی زمان نائے انٹریکشن بھی ہوتا ہے جنوریسٹیوں کالجوں میں بھی تو کوئی اگر اپنی افراد اسمت بچاتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے فلان جگہ شادی کرنی ہے خود کہہ دیتا ہے تو کیا اس میں کوئی برائی ہے نہیں میں تو اس میں غلط اس لیے نہیں سمجھتا اس کی بنیاد دیکھنی پڑے گی بعض اوقات یہ جو افیرز میں بچے کہلیں کہ اپنے آپ کو انوالو کر کے بغیر کسی بنیاد کے وہ ڈرامائی انداز میں فلم دنیا کی طرح وہ پاگل سے ہو جاتے ہیں تو وہ طریقے کارتا درست نہیں ہے البتہ دیکھیں جس طرح صاحبہ آتا ہے رشتے اکثر ہوتے ہیں کہ اس طرح ہیں جو ہم اپنے کلچر میں دیکھتے ہیں شادی بیعہ میں ماں باپ نے کسی بچے بچی کو دیکھ لیا ہے وہ بھی بات کر لیتے ہیں یا کزنوں میں کوئی ہو سکتا ہے یا کلاس فیلوز میں کوئی ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اممہ جی خدیجہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جو نکاح کا پیغام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیا ہے ڈائریکٹ تو نہیں دیا لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلنگز تھیں وہ ساری آپ تک پہنچیں تھیں آپ کے غلام کے ذریعے کہ اس طرح مطلب ان کی ڈیلنگ ہے سچے اس طرح ہیں اور مانداری اس طرح یہ سارا کچھ تھا تو اس پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو چچا تھے ان کے ذریعے پیغام آ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ جو ہیں وہ بھی کسی کے پاس نکاح کا پیغام بھیج دیتے تو اللہ تعالی نے بھی اس چیز کی اجازت دی ہے کہ نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے البتہ اس میں چھپ کے دوستیاں لگانا اس کی تو کوئی گنجائش اسلام کے اندر تو نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسلام کی اینک سے دیکھیں پھر باتیں زیادہ سمجھ آ جاتی ہیں اس سے ہٹ کے بھی دیکھیں تو ہے ذلت و خواری ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے بس یہی ہے کہ بچے کو بچی کو ایک تو یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ جہاں ہم نکاح کی بات کر رہے ہیں کیا وہ چیز سٹینڈر کی ہے یہ تو نہیں ہے نا کہ بھئی مجھے پسند ہے تو بس یہ آخری دلیل ہے بس دل آ گیا نہیں یہ نہیں ٹھیک ہے دل کا کوئی پتہ نہیں یہ بڑی گلت جگہوں پر بھی آ جاتا ہے اس لیے سٹینڈر دیکھنا بڑا ضروری ہے اس میں پھر دونوں فرض کریں والدین ان کا بھی ذمہ بنتا ہے وہ بچے بچی کے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دی ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا نکاح الا بھی ولین کہ ولی کی رضا مندی کے بغیر نکاح نہیں ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو بھی حق دیا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر بھی نہیں اس لیے کہ ان پر زبردستی اگر آپ نکاح ٹھونستے ہیں مسلط کرتے ہیں تو زندگی تو چالیس پچاس سال تو وہ تو سمجھیں اس کی زندگی کو جہنم بنا سکتا ہے ہاں یہاں پھر میں دونوں کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ بیٹی بھی اس بات کا جائزہ لے کہ کیا میں جذباتی طور پر انکار کر رہی ہوں یا میرے پاس واقعی کوئی دلیل ہے اور باپ بھی دیکھے کہ جہاں میں کرنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کو قائل کرنے جا رہا ہوں کیا میرے دلائل کوئی ہے اس کے اندر جہان کوئی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ بس میں نے کہا دیا تو یہ کرنا ہی کرنا ہے نہیں یہ نہیں ہے اسلام نے دونوں کو کسی رولز کے تحت اختیارات دیئے ہیں باپ ہے تو وہ ولی ضرور ہے لیکن اس کو بھی کوئی میار بتلایا ابھی فرض کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ پٹڑی سے اتر جاتا ہے وہ کسی ذاتی انا کی خاطر ٹھیک ہے نا جی بعض اوقات مائیں ہیں باپ ایسی جگہ رشتہ تیہ کر دیتے ہیں کہ جہاں بچی بلکل پسند نہیں کرتی اور ان کی طرف سے کیا ڈکٹیشن آتی ہے بس بچیوں کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ بات کریں جو ہم نے تیہ کرنا تھا کرتی ہے ہم سے بڑھ کے ان کا خیر کا کوئی نہیں ہے نہیں جس طرح ان کو حق ہے اس سے زیادہ اپسن ملیں کہ بیٹی کو بھی حق ہے ایک دو بچییں ایسی آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ انہوں نے آ کے کہا ہمارے باپ نے فلان جگہ ہمارا نکاح کیا ہے تو میں تو نہیں وہاں رہنا چاہتی تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اس بچی کا نکاح کینسل کر دیا باطل کر دیا بل ٹھیک ہے اسی طرح پھر ایک اور لڑکی آئی تو اس نے بھی یہی سوال کیا تو آپ نے کہا تیرے پاس اختیار ہے رکھنا چاہو تو رکھو اور کینسل کرنا تو کینسل کر دو وہ کہنے لگی نہیں میں رکھوں گی لیکن میں دیکھنے ہی تھی کہ اسلام نے ہمیں بھی کچھ دیا ہے کہ نہیں دیا تو اس میں یہ ہے کہ دونوں اتدال کا راستہ اختیار کریں بچیاں بھی ایموشنل نہ ہوں وہ بھی فضول جگہوں پہ دل لگا کے تو بلیک میل نہ کریں گھر والوں کو ٹھیک ہے اور والدین جو ہیں وہ بھی اللہ سے ڈریں اور اپنے اختیار کو اس طرح استعمال کریں کہ اپنی بیٹی کو جو اسلام نے حق دیا ہے اس کو بیلنس کے ساتھ چلیں تو میرا خیال ہے پھر وہ رشتے کی سیلیکشن اچھی ہو سکتی ہے شادی کے لیے کیا ضروری ہے میں دونوں کے رنگ سے بات کرتا ہوں مثلا اگر لڑکے نے شادی کرنی ہے تو بنیادی ضرورت کیا ایک تو ہمارے ہاں ہے نا یعنی اگر لڑکا ہے تو اس کو اچھا خاص ہاں ہمارے کٹھا کرنا ہے وہ ہمارے والدین کی طرف سے ہوتا ہے کہ لڑکا ہے تو اپنا گھر پہلے بنائے اپنی جو پہلے سیٹ کرے اگر لڑکی کے والدین ہے یہ لڑکی ہے تو جی اتنا جہیز ہوگا یہ کچھ ہوگا اتنا سونا ہوگا تو یہ کچھ ہوگا تو شادی ہوگی لیکن اصل بنیادی ضرورتیں کیا ہیں دونوں کی دیکھیں جہاں تک بیٹیوں کے نکاح کی ضرورت ہے اس میں جو تصور جہیز ہے ضرورت کی چیز دینے میں میں نہیں سمجھتا ہے کہ کوئی عیب ہے لیکن جب ماں باپ بلیک میل ہو کے مکروز ہو کے وہ بیٹیوں کو اپنے دہلی سے اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ ایک ایسا رویہ ہے کہ جس نے معاشرے کو اجتماعی طور پر بڑے کرب میں مبتلا کیا ہے اور شاید اس کی ایک بڑی وجہ مستقبل کی ساس کے تانوں سے تحفظ بھی ہے جس میں ماں باپ مجبور ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو یہ تانیں ساس دے رہی ہیں کہ گھر سے کیا لے کے آئی ہو یہ چیز بھی ان کو بلیک میل کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ضرورت کی چیز ہو گزارے کی تو اس میں کوئی انکار نہیں لیکن اس کو ٹرک بھر بھر کے دینا جی تین ٹرک آگئے ہیں چار کنٹینر آگئے ہیں مطلب اس طریقے سے جو سمان کا مندرش ہے نمائش بھی لگانا کہ ہم یہ دے رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہم نے بچپن میں بڑا جی مندر دیکھا ہے اللہ تعالی رحم فرمائے بری کے نام سے تو وہ نا بری کی نمائش ہے ہم بھی چھوٹے چھوٹے جاتے دیکھنے کے لیے تو وہاں پر ایک جوان سے لمبے سے قد کی عورت کھڑی ہوتی اور وہ ایک ایک کپڑے کو اٹھا کے اور ایک ایک چیز کو اٹھا کے بقاعدہ ڈیسپلی پہ گماتی چاروں طرف تو مجمع کھڑا ہوتا اور وہ پھر اس پہ تفسرے داد دیتے یا تفسرے کرتے کہ یہ چیز اچھی ہے وہ ایسی ہے دینا اپنی بیٹی کو ہے لیکن پورا گاؤں کٹھا ہے تو یہ تماشیات سے آپ کہلیں کہ کوئی پینتیس چالی سال پہلے ہم دیکھتے رہی ہیں ابھی بھی چلتے ہیں جل چیزیں ہیں جو بیٹیوں کو رخصت کرنے کے راستے میں رکاورٹ ہیں تو یہ ضرورت اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی معاشرے نے بنائی ہے بیٹیوں کا بالگ ہونا اور کچھ ان کی تربیت کا ہو جانا اور ضرورت کی تھوڑی سی چیزیں یہ ہیں بیٹی کے نکاح کا معاملہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کفالت کا مسئلہ ٹوٹل مرد کیا ہے تو پھر بیٹی نے اگر سب کچھ ادھر سے لے کے جانا ہے تو مرد کے ذمہ کیا رہ گیا پھر مرد کے ذمہ کیا رہ گیا گھر کا مسئلہ ہے گھر کی برطن ہے فرنیچر ہے ضرورت کی چیزیں ہیں وہ یہ سارے مرد کے ذمہ کے مسئلے ہیں یہ لڑکی کے ذمہ کی چیزیں نہیں ہیں اسی طرح مرد کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں کلچرل ہیں اور کچھ اسلامی پوائنٹ آویوسی ہیں اسلام میں تو جو چیزیں ہمیں نظر آئیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب ممنستہ تا منکم البا اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتے ہیں وہ نکاح کریں اچھا یہاں پھر آپ نے فرمایا کہ جو نہیں کرنا چاہتا ہے نہیں سے مراد ڈلے کرنا چاہتا ہے کیونکہ نہ کرنے کی تو گنجائش نہیں ہے یہ منع کیا گیا ہے کرنا ضروری ہے تو جو ڈلے کرنا چاہتا ہے وہ روزے رکھے اب یہ چیز فرمایا کہ اس کی نظروں کو بھی جکائے گی اور اس کے نفس کو بھی کنٹرول کرنے کا باعث بنے گی تو اس کی استطاعت میں ایک تو فیزیکل ٹھیک ہو نا ساف سیدھی بات ہے دوسرا اس کا اپنی بیوی کے لیے باہرحال اس نے بوش تو اٹھانا ہے ملی تو ٹھیک ہے نا تو اس میں ایک ہے ضرورت ایک ہے تکلف ضرورت میں کیا ہے کہ فرض کریں اس وقت ہمارے گھر میں ایک تیسرا فرد آ جاتا ہے بہو کے نام پر تو کیا واقعی حقیقت نہیں کہ شاید ایک دن میں اس کو دو یا تین روٹیوں کی ضرورت ہے اور ایک دو پیالی سالن کی ضرورت ہے اور کیا ہے باقی کپڑے وغیرہ یہ کون سے کوئی ایک دن میں دس بدلنے ہوتے ہیں لیکن ایک ایسا تاثر قائم کر دیا گیا ہے کہ جی الگ سے کوٹھی بنی ہوئی ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اس کی زبردست مہانہ تنخواہ تاہہ ہو اچھا اس کا بزنس ہو یہ لڑکے کے حوالے سے ہے تلیم اس کی مکمل ہو چکی ہو لاکھوں کا حق مہر ہو بہت کچھ ہو تو یہ جب اس کے بھی لوازمات بڑھائے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر لڑکوں کی شادیاں بھی لیٹی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے اس لیے ہمارے لیے سادگی والا رویہ اختیار کرنا ضروری ہے اور کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ جب بچہ جوان ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو نصیحت کیا کہ وہ نکاح کر لیں اب اس میں ظاہر ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کچھ وقت تک والدین بوجھ اٹھاتے ہیں لیکن جو لڑکے اپنا بوجھ خود اٹھانے کے لیے بہرحال کوشش کر لیں میرا خیال یہ انہ کا ایک آئیڈیل قدم ہے لیکن اگر وقتی طور پر نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر ایسا بھی ہے کہ جب بیٹا آپ کا سترہ ٹھارہ بیس سال کا ہے یا آپ کتنے ایسے لوگ دیکھیں گے جو معاشرے میں بڑے معروف ہیں اور بڑا ان کا قد کاٹ ہے تو ان کی شادیاں بیس سال سے چھوٹی عمر میں ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب ظاہر ہے ایک بچہ سولہ سترہ سال کا ہے تو اس کو آپ کہیں یہ اچھا بزنس مین ہو یہ اس عمر میں تو نہیں ہو سکتا یا اس کی جاب بڑی کمال کی ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا اب کچھ وقت ماں باپ اس کا بوجھ اٹھائیں گے اگر شادی اس عمر میں کر دی گئی ہے تو اس وجہ سے کچھ وقت وہ سپورٹ کر دیں اور دوسرا نوجوانوں کو بھی خود چاہیے کہ وہ بوجھ بننے کی وجہے بوجھ اٹھانے والے بنیں لیکن اس کا یہ یقین ہے کہ یہ بیس سال کی عمر کے بعد اس کی توقع کی جا سکتی ہے تو اس لیے اس کا فیزیکلی ٹھیک ہونا ایک بات دوسرا اس کا معاشی طور پر مناسب سی ضرورت کی جو چیز ہے اس میں اللہ تعالی نے دونوں آپشن ہمارے سامنے رکھی ہیں ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم جو اپنے ازاد ہیں اور غلام ہیں لونڈیاں ہیں مرد عورتیں ہیں اور بیوے ہیں متلقہ ہیں ان سب کے نکاح کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تو وہاں ایک بات یہ کی گئی کہ آپ نکاح کر دو اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ گنی کر دے گا ایک یہ چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر انہوں نے ڈلیئ کرنا ہے تو اس کی بھی تھوڑی سی گنجائش ہے حتیٰ کہ اللہ ان کو گنی کر دے تو اس میں یہ تو ظاہر ہے نانونف کا جو ہے وہ عورت کا بیوی کا وہ ذمہ تو مرد کے ہیں بلکل اب مرد اپنے والد سے فائدہ اٹھاتا ہے یا مرد انڈیپینڈلی کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے یا بھی دونوں میں سے کوئی ایک بھی صورت ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر نکاح کر لینا چاہیے تو اس میں ایک چیز جو یعنی شادی اہمومن ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ دو انتہائیں ہیں ایک انتہا یہ ہے کہ شادی پورے دھوم دھام سے بڑے رسوم و رواج ہفتہ پہلے شروع ہونی ہے ہفتہ بعد ختم ہونی ہے بڑی رسومات ہیں اور بڑا کچھ ہے اور دوسری میں تو یعنی آپ اس میں اصلاح کیجئے گا میری انتہا سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بلکل سادگی سے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی غریب ہیں بڑی ماشاءاللہ ٹھیک تھاک اللہ کا ان کے فضل ہے لیکن وہ کہیں گے نہیں جی شادی بس ایسے کرنی ہے کہ بلکل مسجد میں کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہو بس چپ کر کے دو لوگ جھائیں بے آ کے گھر لے آئیں تو یہ دوسرا معاملہ تو اصل کیا ہے کوئی اتدال کا کوئی راستہ ہے بیچ میں یعنی جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نکاح کا اعلان کرو تو وہ اعلان سے کیا مراد ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور ایک صحابی ہیں شاید ان کا نام عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نکاح کیا تو نکاح میں اللہ کے نبی کو انوائٹ نہیں کیا حالانکہ آپ سے بڑھ کے تو اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے تو مدینہ میں تو بات ہی کلگ ہو گئی آپ نے ان کے کمیز پر خوشبو کا کوئی داگ دیکھا نشان دیکھا تو آپ نے کہا شادی تو نہیں کر لی تو وہ کہنے لے گے جی کر لی ہے تو آپ نے پوچھا ولیمہ کی ہے وہ کہنے لے گے نہیں آپ نے فرمایا ولیمہ کرو اگر سے ایک بکری کا ہی کر لو مگر ایک بکری پکا لو آپ اس کے ساتھ ولیمہ کر لو ولیمہ دراصل نکاح کا اعلان ہے جس میں کمیونٹی جمع ہوتی سب کو پتا ہوتا ہے کہ جی شادی کہاں ہوئی ہے جی فلان جگہ پر کس کی بیٹی ہے جی فلان اب یہ اعلان کے بعد جب یہ دونوں سفر میں کہیں پر بھی ہوں گے تو معاشرہ ان کو بدگمانی سے نہیں دیکھے گا تو یہ نکاح ولیمہ کے ذریعے جو اعلان ہے نس سے ملتا ہے باقی مسجد کے سپیکر میں تھوڑا اعلان کرنا ہے ایک چیز تو یہ ہو گئی دوسری جو چیز ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ سادگی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہم فوتگی پر آئے ہیں یا شادی پر آئے ہیں دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو گواہوں کا تاثر دیا ہے وہ بھی ایک بندے کی پرسنل ذات سے باہر نکلنے والی بات ہے جب اس میں گواہ آ رہے ہیں اور اسی طرح پھر اس میں یہ جو دھومدہ والی بات ہے میں سمجھتا ہوں یہ اسراف ہے جن لوگ کے پاس وسائل زیادہ ہیں وہ اور کچھ لوگ میں سمجھتا ہوں تھوڑے شودے قسم کی ہوتے ہیں تو وہ پھر لوگوں کو اس کور میں اپنا مالی لیول دکھانا چاہتے ہیں ویسے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے لوگوں کو بتائیں کہ مارے پاس بڑا پیسہ ہے ٹھیک ہے صدقے کے کتنے کتنے آئیڈیل طریقے کار موجود ہوتے ہیں لیکن بعض لوگ یہ جو سمجھتا ہے کہ شاید ہم کوئی لوگوں کو غریبوں پر تقسیم کر رہے ہیں تو غریب جس طرح غریب کا بچہ وہ دس روپے کا نوٹ پکڑنے کے لیے سڑک پہ اس کے گھٹنے اور ہاتھ رگڑے جاتے ہیں تو یہ تو کوئی طریقے کار نہیں ہے کسی کو سپورٹ کرنے کا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ رویے ہیں جن کی وجہ سے غریب احساس سے کمتری میں جاتا ہے اور بعض اوقات جن کے پاس وسائل ہیں وہ تکبر میں چلے جاتے ہیں تو یہ انتہائیاں دونوں ایسا نہیں ہے ولیمہ اچھا کرنا چاہیے جتنی بندے کی استطاعت ہے وہ اس کے اعلان ہو سکتا ہے اور یہ جو ساتھ ساتھ دن شادیوں کا چلانے والا معاملہ ہے یہ پھر ایک بندے کے لیے کرب تھوڑا ہے فرض کریں جس نے ان کی شادی کو اٹینڈ کرنا ہے آپ دیکھیں کہ وہ سب کے سب کس کرب میں مبتلا ہے مثلا شادی تو بیسیکلی ایک میہ بی بی کا معاملہ ہے نا لیکن جتنے لوگوں نے وہاں پر جانے ہیں اب جانے والی تمام فیملیز کیا کہیں گی کہ جی اگر تین دن کا فنکشن ہے تو تین سوٹ چاہیے اچھا بھی دلہن کے تو سمجھا رہے ہیں تین سوٹ یہ شرکت کرنے والی کے تین سوٹ نئے کے ذر چاہیے اسی طرح پھر تین دن ان کی کوشش ہوگی کہ ہم ہر دن نئی آن اور نئی آن شان سے وہاں پر شو ہوں شادی کسی کی ہے اور نمائش کسی اور کی ہو رہی ہے تو وہ سینکڑوں جو خاندان ہیں وہ اس قدر اس میں خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جو ان کی ذمہ داری نہیں تھا ان کی ضرورت بھی نہیں تھا اور بعض اوقات کرز اٹھا کرز ہی اٹھایا جاتا ہے جی ایسی جگہوں پہ بڑے تھوڑے خاندان ہیں جن کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں ورنہ اکثر موڑ بنا کے اپنے خامدوں کو بلیک مل کرنے والی ہیں اور چھوٹے بچے سے لے کے اپنی ذات تک سب کی شاپنگ ایسے ہوتی ہے جیسے شادینی کے گھر ہو رہی ہے تو یہ شادی تو آئے دن کسی نے کسی کی ہوتی رہتی ہے تو پھر ان کے اندر جو ٹسل چلتی ہے یا جو ایک دوسرے سے بڑھ کے شون کی یہ بڑی مصیبت ہے تو اس میں آکے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رویہ ہیں یہ گھروں کے اندر تلخی بھی پیدا کرتے ہیں اور جب اپنے پاؤں چادر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر محول اچھا گھروں کا نہیں رہتا ہے پریشانیاں ہوتی ہیں اس لیے اعتدال میں رہنا چاہیے نہ ہم اس کو اتنا سمٹا دیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ شادی ہوئی ہے اور نہ اتنا بکھیڑ دیں کہ لوگ سمجھیں کہ شاہد یہ کوئی شاہی خاندان کی شادی ہو رہی ہے جو پورے ملک میں ہفتہ چلے گی اس سے بہرحال بچنا بہتر ہے جوائنٹ فیملی یعنی جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی کہ ہمارے آئے ہیں یعنی وہ پورے پورے پیسوں والے لوگ ہوتے ہیں لیکن ایسی صورتحال میں کہ یعنی کیا یہ ضروری ہے کہ اگر مرد شادی کر رہے تو وہ الگ گھر بنائے ذریعی بات ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مرد ہے تو اس کے بڑے والدین ہیں اور اس کا اور ان کی کوئی دیکھ پال کرنے والا نہیں ہے لیکن مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی ہماری بیٹی کو الگ گھر لے کے دیا جائے یا جوائنٹ فیملی اگر ہے تو اس میں کس طرح رہا جائے یعنی اگر باقی لوگ بھی ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کوئی شرط ہے کہ بھئی لازمی الگ گھر میں ہی رہنا ہے جو الگ مکان کی بات ہے نا یہ تو ہر جگہ فورڈ نہیں کیا جا سکتا اور یہ شروع سے ہی سلسلہ رہا ہے ساری دنیا کے پاس مکانات کبھی بھی نہیں رہے البتہ جب شادی کرنی ہے تو میاں بیوی کے اپنی ضروریات اور ان کی پرائیویسی کو ملحوزے خاطر رکھتے ہوئے میں سمتا ہے کہ ان کا ایک کمرہ اگر الگ ہو جائے اس طرح وہ تھوڑا سا بطور میاں بیوی ریلیکس ہو کے بیٹھ سکیں آپس میں ہنس کھیل سکیں اتنی کس کی ضرورت کم از کم پوری ہو جائے تو یہ کافی ہے باقی اگر کوئی یہ کہے کہ مکمل ہی ان کا پورا ایک فامہ او سلاگ بنے گا تو تب ہی کچھ کرنا ہے یہ تھوڑا تکلح والی بات ہے میں سمتا ہوں اسے کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں زیادہ سینسٹیو ہے خاص طور پر مذہبی رجحان رکھنے والے لوگوں میں دونوں باتیں چلتی ہیں کہ ساس سسر کی جو خدمت ہے وہ بہو کی ذمہ داری نہیں ہے اب بچارے مردنے تو باہر جانا ہے اب وہ تو نہیں گھر بیٹھ کے یہ سارا کچھ کر سکتا تو اب وہ یہ کہیں گے کہ جی نہیں جی یہ نہیں اور مردنے ذریبات ہے اگر خدمت کا کہنا تو اپنی بیوی کو ہی کہنا ہے اس کا کیا حال ہے اصل میں اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جب کسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو وہاں وہ کسی حدودوں کی عود کے پابند نہیں رہتے اور جب وہ پسند نہیں کرتے تو وہاں پر وہ کوئی احترام ملحوز خاطر نہیں رکھتے آپ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ ایک جگہ پہ ایک خواند ہے اس کو اپنی بیوی پسند نہیں اس کے ساتھ اس کا اخلاق بھی غلط ہے رویہ سخت ہے اور اس کے نانو نفکے میں بھی اس کے نخرے ہیں اور خامخواڑ لے کرنے والی باتیں ہیں یہی بندہ اگر باہر کہیں افیر چلا رہا ہے جو اس کے لیے جائز نہیں تھا تو وہاں اس کا اخلاق بھی شاندار ہے زبان بھی اس کی میٹھی اور نرم ہے اور انویسٹمنٹ تو ایسے کرتا ہے جیسے اس کو پیسے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے وجہ اس نے تیع کر لیا کہ مجھے فلان پسند ہے اسی طرح بعض جگہوں پر اللہ تعالی رحم فرمائے عورتیں ہیں کہ وہ ایک طرف تو کہیں گے کہ میں نے خامند کی بھی خدمت نہیں کرنی یہ جس طرح ہپاٹیٹس اے بی سی ہوتا ہے تو یہ سی لیول کا مرض ہے کہ وہ جو کہتی ہیں ایک خاص ٹیم آئی ہے میرا جسم میری مرضی والے تو یہ ان کے سلوگن تھے کہ اپنے موزے خود ڈھونڈو اپنا سالن خود گرم کرو اور اپنا فلان چیز خود ڈھونڈو ایک طرف اپنے خامند کو بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کی بھی ذمہ دار نہیں اور دوسری طرف جو سوسائٹی کے اندر چند ٹکوں کے لیے یہی عورتیں جاب کے نام پر تھرڈ پرسن کو مسکرا کے ملیں گی بھی تمیز سے بات بھی کریں گی اور ان کے وہ کام بھی کر دیں گی جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے صرف اس لیے کہ اگر میری پی پچیس ہزار ہے تو میری مسکراہٹوں کے بدلے مجھے تھوڑا اس سے زیادہ دائیگی ہو جائے لوگ دے بھی دیتے ہیں وہ ان کی پیمت تو نہیں ہوتی وہ تو کسی اور چیز کی قیمت لے رہی ہوتی ہیں تو یہ جو عجیب رویہ ہے کہ جو مجھے پسند نہیں اس کا جائز بھی میں نے نہیں کرنا اور جو پسند ہے اس کا نجائز بھی میں نے کر دینا یہ میار صحیح نہیں ہے اس میں ہم غلط ہیں اسی میں میں آ جاتا ہوں کہ فرض کریں خامند اگر ایک جائز کام کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کہ یہ میری ماں ہے تو عورت ہونے کے ناتے اس کی صفائی سترائی بیماری میں سروسز ہیں وہ میں مرد ہونے کی وجہ سے میرے لئے مشکلات ہیں تو آپ یہ کر دیں تو وہ کہیں یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے تو خامند کی اطاعت کرنا تو ڈیوٹی ہیک نہیں ہے تو اس خامند کہہ رہا تو کرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک بنیادی چیز سمجھائی ہے وہ کیا ہے کہ خامند ہے باپ ہے بی بی ہے اولاد ہے اگر آپ کو کوئی ایسا کام کہہ رہے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہے وہ نہ کرو لیکن ماں کو کھانا پکڑا دینا بیماری میں دوائی دے دینا واشروم لے کے چلے جانا یہ تو انسانیت کے حقوق ہیں یہ تو انسانیت کے حقوق ہیں یہ نہ نہ ہو کہ ہماری ساری جنگ باہر لڑی جائے انسانیت کے نام پر اور گھر میں وہ رشتے جو ہمیں احترام سے عزت سے گھر لے کے آئے ہیں بہو بنا کے تو اب ان کو کسی وقت ہماری خدمت کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ہم اس کو فرض اور واجب اور مستحب میں تقسیم کر کے تو اپنی جان چھڑا لیں یہ طریقے کر ہمارا غلط ہے اس چیز کی زیادہ سمجھ کب آئے گی کہ جب ایسی عورت خود ساس بنتی ہے اس وقت اس کو اس کا صحیح پتہ چلے گا کہ میرا موقف اپنی ساس کے مطلق یا سسر کے مطلق جو تھا کہ میں ان کی پابند نہیں ہوں تو آج جب میری بہو میرے حوالے سے میرے بیٹے کی پابند نہیں اور میرے پاس کوئی آپشن نہیں میرا بیٹا تو میرے پاس چوبیس گھنٹے نہیں رہ سکتا کیا ہماری ایک بہت بڑی تداد خامدوں کی بیرونے ملک کام نہیں کرتی ایسے ہی ہے تو روز شام کو گھار آتے ہیں وہ ٹھیک ہے کس طرح نظام چلتا ہے وہ کئی کئی سالوں کے بعد گھار آتے ہیں تو گھر کوارڈینیشن سے چلے گا اب یہ جو اس کی بیوی ہے یہ اپنے ساسوسر کو اپنے ماں باپ سمجھے مانے اور ہیں وہ مو سے کیا لفظ بولتی ہے وہ آنٹی تو نہیں کہتی نا کیا کہتی ہے امہ جی کہتی ہے امہ جی ابو جی ابو جی کہتی ہے تو یا تو بندہ ابو جی کہے ہی نا ٹھیک ہے نا یا امہ جی کہے ہی نا یہ عجیب تصور ہے کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں امی جی ابو جی اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ میری ذمہ داری نہیں ہو اچھا جب بات آ جائے گی ان سے ہٹ کے سوسائٹی کو سرب کرنے کی تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پھر بات آ جاتی ہے جی اہل مغرب جی انسانی حقوق کے بڑے قائل ہیں تو وہ جو کتوں سے بڑا پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے انہوں نے اس میں انتہاب صندوق اختیار کی وہ اپنے رشتہ داروں کو آلڈ ہوسز میں جمع کروا دیا ہاں نے اپنے والدین کو آلڈ ہوسز میں جمع کروا دیا اور کتے جو اپنے بیڈروم میں لے کے تو ان کے ساتھ وہ جپییں ڈال کے سو رہے ہیں یہ کیا تقسیم ہے اور یہ کیا رویہ ہے ہمارے ہاں ان کے کلٹر سے متاثر ہونا نہیں بنتا انسانیت بہت بڑا ایک ایسا نظریہ ہے جس کی سوچ سب سے پہلے اسلام نہیں دی ہے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں تک میں انسانیت کے ڈیڈ بارڈی کے کچھ حقوق رکھیں ہیں آپ جنگ لڑ رہے ہیں جنگ کے دوران اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دشمن آپ کے ہاتھوں قتل ہوا ہے ٹھیک ہے لڑائی ہوئی ہے وہ ہمیں مارنے آئے تھا ہم اس کو مارنے کے لئے گئے ہیں قتل ہو گیا ہے لیکن اب وہ قتل ہونے کے بعد بھی اس کے حقوق ہیں اسلام اس کی لاش کو جلانے کی اجازت نہیں دے رہا اس کی لاش کے ٹکڑے کرنے کی اجازت نہیں دے رہا مسلح کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تو اگر انسانیت میں دشمنی میں ڈیڈ بارڈی کے حقوق ہیں تو کیا ایک مسلمان کے زندہ کے رشتے دار کے کوئی حقوق نہیں ہے تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو تو یہ نہیں ہے کہ ہم وجہ کو بنیاد بنا کے درجنوں لوگوں سے ہیلو ہائی کر لیں اس لیے کہ میری فرانسے دوستی ہے اور اس کی دیش سے دوستی ہے تو اس کے متعلقات میں سب کو چومتا چاٹتا پھر ہوں ٹھیک ہے اس لیے کہ میں اس کو متاثر کر رہا ہوں اور جب باری آئے اپنے ساسوسر کی کہ جو میرے کہلیں کہ گھر کے وہ رشتے دار ہیں کہ عورت کا اس کے خامد کا قریب بھی رشتہ ہے تو اس کو تاون چاہیے اس میں ٹھیک ہے تو وہ اگر اس میں یہ فرض اور نفل کے چکروں میں پڑے گی نا تو میرا خیال ہے یہ اس کی ایک نفرت میں یا غصے میں اس کی اسیسمنٹ ہے اور یہ درست نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کہ ذمہ داری بیٹے کی بنتی ہے لیکن اگر وہ اپنے آپ کو بطور بہو یہ سمجھے کہ میرا کوئی کنسر نہیں ہے تو پھر یاد رکھے کہ جب یہ اس لیبل پہ جائے گی نا اس کو اس سوال کا جواب اس وقت زیادہ سمجھائے گا تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم انسان بھی ہیں ہم مسلمان بھی ہیں اور پڑوسیوں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کر کے ہم لوگ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں تو جو والدین ہونے کے ناتے ہمارے گھروں میں مجود ہیں اگر آج ایک عورت اپنے ساسوسر سے اچھا سلوک کرتی ہے این ممکن ہے کہ اس کی بھابیاں اس کی ماں باپ سے اچھا سلوک کریں تو یہ طریقے کا اگر ہم اختیار کر لیں کہ میرے خاند کی ماں اور باپ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس کے گھر کے اندر بھی اس کی بھابی کا مسئلہ نہیں ہوگا تو پھر وہاں یہ غصہ نہ کریں پھر کیوں لوگوں کو بتاتے پھرے کہ میری بھابی دفعہ کرو جی اس کو تو میری ماں کی پرواہ نہیں میرے باپ کی پرواہ نہیں تو تجھے ہے پرواہ جب تجھے نہیں ہے تو اس کو بھی نہیں ہے تو کچھ چیزیں انسانیت کے تحت کچھ اپنے کلچر کے تحت اور کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جو حقائق ہیں گراؤنڈ ریالٹیز ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں ایک محلے میں رہ رہے ہیں تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اگر جنت مل سکتی ہے تو گھر کے اندر رہنے والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر کے جنت مل سکتی ہے اس لئے اس کو اس طرح کی تقسیم میں ڈالنے کی بجائے نہ تھوڑا سا انسانیت کی آنک سے بھی دیکھنا چاہیے یعنی اصل بات ہے کہ رشتہ احساس کا ہے یہاں پہ کوئی رولز اور لاز نہیں چلیں گے احساس چلے گا تو ایک تھوڑا سا اور ہے کہ شری پردہ اگر کوئی عورت کرتی ہے یعنی شری پردہ سے مراد ہمارے ہاں ایک تقسیم ہے ویسے تو اسلام میں تو پردہ پردہ ہی ہوتا ہے تو یعنی وہ پردہ کرنا ہے تو پورا ہی کرنا ہے ہمارے ہاں تھوڑی سی ایک تقسیم ہے کہ شری پردہ سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ جو اسلام نے حقیقتاً اصول بتائے ہیں مثلاً دیور سے پردہ ہے جیٹ سے پردہ ہے یا جو رشتے اسلام نے بتائے ہیں کہ ان سے پردہ ہے تو ان سے پردہ کیا جاتا ہے اس کو ہمارے ہاں شری پردہ کہا جاتا ہے یعنی یہ پردے اور شری پردے کی تقسیم ہمارے ہاں بہرحال ہے ایک لیکن ایک رجحان دیکھنے میں آتا ہے کہ مثلاً ایک خاتون پردہ کر رہی ہے شریف والا تو اب جب کبھی وہ رہ رہی ہے تو اس کے کوئی رشتہ دار آتے ہیں یا پیکہ آتا ہے یا کوئی گھر میں لوگ آتے ہیں تو وہ تو ذریبات ہے ان کے ساتھ تو اس کا محرم کا رشتہ ہے تو وہ تو اس کے گھر میں آ بھی سکتے ہیں اور سارا خاطر توازہ اور یہ بھی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اگر جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ شوہر تو ہر وقت گھر نہیں ہوتا تو اگر وہ گھر نہیں ہے اور اس کے اب اس کے رشتہ دار کوئی آئے ہیں اور مومن داثر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ خاتون تو پردہ کرتی ہے تو یہ اب نہیں جایا جا سکتا ان کے گھر تو یا اگر جوائنٹ فیملی ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ چونکہ ہم تو پردہ کرتے ہیں تو بھئی ہم تو سب میں نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ ہماری کوئی مطلب اس طرح سے کوئی میل ملاقات ہو سکتی ہے جو ہمارے ہاں خاندونوں میں مومن داثریں چلتی ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں اس پہ کیا رویہ بہتر رہے گا میں سمیتا ہوں اس میں ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے یہ آپ نے صحیح بات کی ہے کہ شریح پردہ اور گھر شریح پردہ گھر شریح پردہ کیا ہونا ہے پردہ تو پردہ یہ سیدھی سی بات ہے دوسری چیز میں یہ سمجھنے والی کہ اگر نامحرم رشتہ ہے وہ اپنے میکے سے آئے وہ خاند کے رشتہ داروں سے ہو وہ معاشرے میں سے کسی کا آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولاً دو نامحرموں کو اکٹھا بیٹھنے سے منع فرمایا آپ نے فرمایا جب دو نامحرم اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ دو نہیں ہوتے وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے تو یہ وہ اصول ہے جو ہر جگہ ہی فیٹ کرنا چاہیے اس کا تعلق میکے کے رشتہ داروں سے یا سسرالی رشتہ داروں سے نہیں ہے اور محرم نامحرم سادی سی بات ہے کہ جہاں آپ کا نکاح ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے ٹھیک ہے تو محرم رشتے وہی ہیں جہاں آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اس میں ایک تو یہ رول مسلسل رہنا چاہیے اس کے بعد ہے کہ فرض کریں کوئی نامحرم بھی آپ کا رشتہ دار گھر میں آ گیا تو آپ نے کس طرح اس کو سرو کرنا ہے ایک چیز تو میں نے یہ دیکھی ہے کہ الحمدللہ میری معلومات کے مطابق جو میں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمارا معاشرہ اس حد تک گیا گزرا نہیں ہے جو بعض اوقات دکھا دیا جاتا ہے جس طرح ڈراموں فلموں میں مبالگہ کیا جاتا ہے یہی جو تھوڑی در پہلے ہم نے بات کی ہے نا کہ ماں باپ جو ہے نا ساتھ سسر وہ جب ساتھ ہیں ایک بہو کے تو اب جس مرضی سسرالی رشتہ دار آ گیا میکے سے آ گیا تو ماں بطور ساس رول پلے کر سکتی ہے تنہائی ختم ہو سکتی ہے چیزیں پکڑنے پکڑانے میں مدد ہو سکتی ہے سسر یہ کام کر سکتا ہے تو ایک تو یہ چیزیں ہیں اور بعض گوروں میں بچے موجود ہوتی ہیں تو آپ بچوں کے جریعے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سہولت موجود ہے فیملی سسٹم کے اندر ٹھیک ہے کہ ساس سسر ساتھ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ساس جب اپنی بہو کے ساتھ ضرورت کے وقت بزار جائے کتنی اس کے اور محسوس کرے گی ٹھیک ہے نا اور ساس اپنی بہو کو لے کے جا رہی ہے بہو کے ساتھ ہے شادی بیعہ میں خوشی گمی میں تو کتنی ساسیں ہیں جب بچے سنبھالتی ہیں ٹھیک ہے اور بہو بڑا ریلیکس ہو کے گھوم پھر رہی ہوتی ہے تو ہم پازیٹیو پہلو دیکھیں گے تو اس میں بھی اچھا لگے گا کہ نہیں نہیں ان کا ساتھ ہونا ہی صحیح ہے ٹھیک ہے بعض اوقات بہویں سارا دن کچن کے فرض کریں کام کرتی ہیں گھر کے کر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ پوتے پوتیاں وہ کون سنبھال رہا ہوتا ہے دادی سنبھالتی تو یہ جہاں اس طرح کا فیملی سسٹم ہوگا تو وہ فائدہ مل سکتا ہے تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نامحرم سے ملاقات کا طریقہ اسلام نے سمجھایا ہے ان میں ایک تو یہ ہے کہ ایسے لہجے میں بات نہیں ہونی چاہیے جس سے اگلے بندے کے دل میں کوئی میل آ جائے جس طرح کہ آپ خام خواہ تھرڈ پرسن سے شہد پی کے بات کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ چیز اگلے بندے کو خراب کر سکتی ہے تو اس میں ضرورت کی بات کرنا سب سے بڑے ایمان والے اور کردار والے حیاء والے لوگ صحابہ اور صحابی آتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی بات اپس میں کر لیتے تھے مسئلے مسائل بتا دیتے تھے کوئی راستہ پوچھنا چاہتا ہے وہ پوچھا جا سکتا تھا بعض اوقات ایسے حساس مسئلے بھی پوچھ لیے جاتے تھے کہ جو اب کتنے مسائل امہ جائشہ رضی اللہ عنہ نے میاں بی بی کے وہ بتلائے ہیں جو مردوں کی ملومات نہیں تھی ٹھیک ہے تو جو ضرورت کی بات ہے وہ تو کی جا سکتی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آہ گھروں کے اندر یہ تقسیز کرنا کہ اگر میرے میکے سے کوئی آیا ہے تب پھر دوڑ دوڑ اس کو سروسز دی جائیں بالخصوص اس میں لڑکے ہوں جو مرضی ہو تو میکے سے بھی جو آئے ہیں تو سوائے آہ اس کے بتیجے اور بھائیوں کے پیچھے کون ہے اگر اس کا بتیجے اور بھائی یہ دو رشتے نکال دیں تو باقی ساری ٹیم کون سی ہے وہ جیسے سسرال کی یا بیسے ہی میکے کی ہے تو صرف یہ ٹیگ لگا کے کہ جو میکے سے آئے گا وہاں فری ٹریڈ زون ہے اور جو سسرال سے آ گیا تو وہاں سارے بین لگ گئے ہیں یہ صحیح نہیں ہے طریقے کار اس لیے ضرورت کی چیز دی جا سکتی ہے حتیٰ کہ آہ اللہ تعالی نے جو چیز سمجھائی ہے وہ یہ بھی ہے کہ پردے کے پیچھے سے آپ کو چیز پکڑا بھی سکتی ہے یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے لیکن اگر انتحاب صندیوں میں جائیں گے بال کی خال اتارنے میں تو وہ میرا خیال بندہ چل بھی نہیں سکتا اور چلنے بھی نہیں دیتا اس لیے درمیانہ کام ہی ٹھیک ہے اسی بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے ایک جو لہجے کی بات ہے نا کہ آواز کے لہجے کی اس میں نا بہرحال ایک تاثر یہ ہے اور یہ مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ میرا خیال ہے یہ فرق ہونا چاہیے کہ ایک لہجہ ہے لوچدار یعنی آپ نے صحیح بات کی کہ شہد انہیل کے لیکن دوسری انتحابی نہیں ہونے چاہیے کہ لگے کہ بدتمیزی ہو رہی ہے یا کوئی درستگی کی جا رہی ہے یعنی سنجیدہ اور ایک مناسب لہجہ میرا خیال ہے ایک تو عورت کی جو حصہ نا اس بات کو اسیس کرنے کی کہ مرد چاہتا کیا ہے وہ بڑی تیز ہے وہ مردوں کے مقابلے میں اللہ نے اس کو یہ اس کا دفاعی سسٹم ہے تو وہ مرد کی نظر کو بھی پہچان جاتی ہے لہجے کو بھی پہچان جاتی ہے اور لفظوں کو تو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہے وہ جتنا مرضی کوڑ میں استعمال کرے لیکن یہ چیز مردوں میں بھی ہے یہ چیز مردوں میں بھی ہے میں اس کی صرف ایک مثال دوں نا دکاندار ہے نا آپ دکانداروں کو کہیں نا کہ یار یہ گاہک آیا تو آپ دوڑ دوڑ کے چیزیں دکھا رہے ہو ٹھیک ہے اور فلان آیا تو آپ اس کو لفٹ ہی نہیں کروا رہے تو وہ کیا کہے گا وہ کہے گا وہ جو فلان آیا جس کو میں لفٹ نہیں کروا رہا وہ خریدار ہے ہی نہیں یہ آپ کو کیسے پتا چل گیا وہ کہتے ہیں اس کی باڈی لینگوج بتا رہی ہے اس کی چال بتا رہی ہے یہ وقت گزارنے کے لیے ہے یہ خریداری کے لیے نہیں آیا اور جس کو میں چیزیں دوڑ دوڑ کے دکھا رہا ہوں یہ واقعی خریدار ہے یہ ان کا مشہدہ کر کر کے کر کر کے علم بن گیا جس وجہ سے وہ غیب تو نہیں جانتے لیکن ان کو احساس ہو گیا کہ ہمارا وقت ذائقہ ان کرے گا اور خریداری کس نے کرنی ہے ٹھیک ہے اسی طرح دونوں فریق جو ہیں مرد کو بھی سمجھا جاتی ہے کہ عورت کیا کہنا چاہ رہی ہے ٹھیک ہے ابھی یہ تھوڑی احساس بات ہے کیا دنیا کی بڑی تعداد ہے میں ایک بڑا سخت سا جملہ بولنے لگا ہوں کہ دنیا کی بڑی تعداد جو کرپٹ گفتگو کرتی ہے وہ زبان سے ہوتی ہے کہ آنکھوں سے ہوتی ہے آنکھوں سے ہوتی ہے آنکھیں بڑا خوفناک بولتی ہیں بس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پڑھنے والا کیا پڑھتا ہے کئی لوگ آنکھوں سے آسان زبان استعمال کرتے ہیں اور کئی لوگ تھوڑا گہرے ہوتے ہیں وہ تھوڑے اور طریقے سے بات سمجھاتے ہیں تو تھرڑ پرسن بھی جان جاتا ہے کہ یہ دونوں گفتگو کر رہے ہیں لیکن اس میں آواز نہیں ہوتی اس میں شور نہیں ہوتا لیکن دونوں پیغام رسانی پوری کر رہے ہوتے ہیں اس لیے اللہ کا خوف ہی وہ بہترین چیز ہے جو دونوں افریقوں کو محفوظ کر سکتا ہے محدود کر سکتا ہے کنٹرول کروا سکتا ہے ادروائز یہ جو اپنے بات کیا یہ بہترین بات ہے کہ بتمیزی میں اور لوشدار آواز میں ان میں فرق رکھنا چاہیے بتمیز مسلمان نہیں ہوتا ضرورت کی جب آپ بات کریں گے اور مناسب لہجے میں کریں گے تو اگلے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے جو اس نے کہنا تھا اس نے کہا دیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں نا ایک مرد فرض کریں باہر سے آیا ٹھیک ہے نامہرمی ہے تو وہ جو دروازے پہ آکے پوچھتا ہے کہ پاہ انکار ہے نے ٹھے پاہ اندکار کوئی نہیں ٹھے پاہ اندکار والی کوئے کہ اسی کتھوں آئے ہو ٹھے تو انہوں پہلا بھی کتھے بکھے بکھے لگ دے ٹھے تسی آجو نا بیٹھاک چپاو وہ نا آئی جانا ہے شام تا کوئی مسئلہ نہیں اب اس نے نکاب بھی کیا ہوا ہے لیکن یہ جو نیکسٹ محولہ یہ مناسب نہیں لگ رہا ہاں جی ٹھیک ہے تو وہ تو باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ بات کس طرف جا رہی ہے اس لیے آہ بتتمیزی بھی نہیں کرنی اور وہ انداز اختیار نہیں کرنا مسئلہ صرف لہجے کا نہیں مسئلہ لفظوں کا بھی ہے ٹھیک ہے جب آپ کا لفظی اس طرح کا استعمال ہوگا کہ اگلے بندے کو سگنل مل جائے تو میرا خیال ہے اس میں پھر لہجہ آپ کا کرخت بھی ہوگا نا اب میں اس کی مثال دیتا ہوں یہ ایک دو دفعہ میں نے چیزیں دیکھی ہیں بعض لڑکیاں لڑکوں کی طرف سے آنے والی کال پر پندرہ پندرہ منٹ گالیاں دیتی ہیں اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ گالیاں اس کو بری لگ رہی ہیں یا وہ پندرہ منٹ گالیاں دے کے وہ نفرت کا ظہار کر رہی ہے یہ جھوٹ ہے وہ چاہتا ہے سلسلہ کلام چلے ٹھیک ہے وہ مرزا غالب کا شاید ایک شعر ہے کہ وہ کہتا ہے میرے محبوب کے ہنٹوں پہ میرا ہی نام ہونا چاہیے اگرچہ وہ گالیاں دیتی رہے میں وہ کہتا ہے تجھ سے کفتگو دیر تک چلے اس لیے تیری ہر بات سے اختلاف کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ جو اس کی پندرہ منٹ کی گالیاں ہیں نا وہ اس لیے نہیں ہیں کہ وہ نفرت کا ظہار کر رہی ہے وہ کنیکٹ رہنا چاہ رہی ہے اور وہ بھی جو بڑے مزے سے سن رہے ہیں نا اس کے دل میں کوئی تلخیر نہیں کوئی گصہ نہیں وہ دوستوں میں لوٹ پورٹ ہو رہا ہے اور وہ انجائے کر رہا اس کو بھی پتا یہ گالیاں نہیں ہے کہ اوڈیاں ناڑیاں نے ٹھیک ہے تو اس لیے آہ بعض اوقات لفظ پیغام کچھ اور دے رہے ہوتے ہیں لیکن سننے والا سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے پیچھے کیا ہے یہ نا ایک چیز ہے کہ معاش کمانہ ذریبات ہے کفالت یہ مرد کی ذمت آ رہی لیکن یہ کیا عورت کے بھی کیونکہ آج کلا ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں ذریبات ہے کہ آہ عورتیں بھی کر بھی رہی ہیں کہیں ضرورت ہے اور کہیں آہ ضرورت سے بڑھ کے خواہش اور آسائش اور اس کا معاملہ ہے تو کیا صرف مرد کے ہی ذمہ ہے معاش یا عورت اس میں حصہ ڈال سکتی ہے اور کتنا ڈال سکتی ہے کیونکہ ہمیں آہ مثالیں تو ملتی ہیں نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ عورتیں معاشی سرگرمیوں میں حصہ تو لیتی تھیں تو اس کا کیا کس حوالے سے دیکھیں جو ذمہ داری ہے وہ مرد کی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کیونکہ ایک عورت کی بطور ہاؤس وائف جو بچوں کی تربیت اور نگہ داشت اور کیچن ہے نا کیونکہ ہم تو اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں مجھے تو پتہ ہے کہ بچہ سنبھالنا اتنی فل ٹائم جاب ہے کہ مرد کو شاید اس کا پتا پتا کوئی نہیں چلتا کہ یہ کس طرح سنبھالنے پڑتے ہیں بہت مشکل ہے ٹھیک ہے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت بھی اس میں چاہیے برداشت بھی بہت زیادہ چاہیے محنت بھی بڑی چاہیے اور مائیں آخری ہاتھ تک ڈھیٹ ہو کے نا اور مسلسل ٹوٹ کے بکھر کے پھر جھٹتی ہیں پھر ٹوٹتی ہیں لیکن بچے ماشاءاللہ الرحم فرمائے وہ اہمی تو نہیں ہے چھوٹیوں میں کہتے ہیں بڑے ماں باپ پوچھتے ہیں کوئی سمر کیمپنی لگنا تو یہ اتنے سارے تربیت نہیں چاہتے ہوتے یہ چاہتے ہیں کوئی جان چھوٹی رہے نہ دیکھوڑا ٹھیک ہے یہ بچے کو نا بڑا لگامے ڈال کے رکھتے ہیں کہ سکول سے آیا تو آنے سے پہلے کاری ایمبش لگا کے بیٹھا ہوتا ہے بیٹھک میں کہ جناب ادھر چلو وہ بچارے کے سانس آہ کہلیں کہ خوشک ہو جاتی ہے کہ اب میں نے اس کو بھی ڈیل کرنا ہے تو یہ آہ کہلیں کہ ایک ماں کی فل ٹائم جاب ہے اس بنیاد پر اگر ہم اس کو تھوڑا دیکھیں اگر وہ یہ کام کرتی ہے تو وہ بہت بڑی ڈیوٹی دے رہی ہے لیکن فرض کریں بعض جگہوں پہ بچے یہ ایک دو ہیں بعض جگہوں پہ کہہ لیجئے کہ گھر کے معاملات اس طرح کے ہیں کہ کوئی کرائسس بھی آ سکتا ہے تو اگر کوئی عورت محفوظ رہ کے جہاں اس کا ایمان اور اس کی عزت محفوظ ہے تو وہاں پر اگر کوئی ایسی جاب کر لے جو حلال قسم کی ہے آج کل تو بہت کچھ آن لائن چار رہا ہے گھروں میں بیٹھ کے بچیاں بڑی ضرورت پوری کر سکتی ہیں اسی طرح ٹیچنگ لائن ہے اور کئی لائنیں ایسی ہیں کہ جہاں خواتین اپنے آپ کو محفوظ اور سکیور سمجھ کے اور رکھ کے اگر وہ گھر میں کوئی فائدہ دے سکتی ہے لیکن اس میں جو چیزیں بڑی توجہ طلب ہیں وہ کیا ہے خاند کی حقوق ڈسٹرب کر کے بچوں کو ڈسٹرب کر کے اگر کوئی عورت یہ سمجھے کہ جی میں معاش میں گھر کو سپورٹ کروں نہیں اس کی ترجیح اور اس کی ذمہ داری اس کا ہسپینڈ اور اس کے بچے ہیں یہ ڈسٹرب کیے بغیر یا ممولی ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے یہ ڈسٹرب کیے بغیر اگر کوئی عورت اپنی عزت اپنا ایمان محفوظ رکھ کے اور محفوظ سمجھ کے ایسی جگہ پر وہ کوئی جاب کر لے کوئی ضرورت پوری کر لے جس میں معاشی تابن ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے شاید اس میں دونوں کے لیے سانی ہو جائے لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھ یہ سمجھے کہ جی چونکہ میں بھی برابر کا کماری ہوں تو بچے سمالنا اب میری ذمہ داری نہیں ہے خامد کو سمالنا میری ذمہ داری نہیں ہے گھر میں انٹین نہیں ہے تو میری ذمہ داری نہیں ہے یہ غلط ترتیب ہوگی اس کی ترجیح اس کا خامد اس کا گھر اور اس کے بچے ہیں ان کی ڈسٹرمنس کے بغیر اگر وہ یہ کام میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے پھر وہ ہی کہوں گا اپنی عزت اپنا ایمان محفوظ رکھے تو وہ کر لے یہ حرام والی بات نہیں ہے یا کوئی نرازگی والی بات نہیں ہے سانبی ویسے تو ہم نے بات کر لی کہ یعنی یہ مرد کے فرائز ہیں یا عورت کے ہیں لیکن بہرحال کچھ بنیادی تو ہیں ہمارے ہاں حقوق کا مسئلہ تو ہوتا ہے کہ یہ مرد کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے عورت کا حق ہے لیکن میرا خیال ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ بات کی جائے کہ فرائز کیا ہیں کیونکہ جو ایک کا فرض ہے وہ ذریبت ہے دوسرے کا حق ہے تو چند بنیادی فرائز جو مرد کے یا شوہر کے چند بنیادی فرائز کیا ہیں یعنی اگر ہم بات کریں تو زوجین کے باہم فرائز کیا ہے بنیادی فرائز اس میں آپ اس طرح سمجھ لیں یہ ترتیب بات کو سمجھنے کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ ہم حقوق کی بجائے فرائز کی بات کریں کیونکہ فرائز کی جب بات ہوتی ہے تو اس سے سوسائٹی ذمہ دار لگتی ہے حقوق کی جب بات ہوتی ہے تو اس سے مظلوم طبقہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بچارے محروم ہیں حقوق سے اس لئے اپنے حق کی بات کر رہے ہیں تو فرائز کی ادائیگی کی تربیت اور فرائز کی ادائیگی کا ذہن یہ میچور لوگوں کی کوشش ہے اللہ ہم سب کو بہرحال اس کی توفیق قطعہ فرمائے قرآن مجید میں ایک جگہ ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مرد و زن کے باہمی تعلقات پر فرائز و حقوق پر جتنی بھی لمبی گفتگو کریں شاید وہ سارا کچھ سمٹ کے اس میں آ جاتے ہیں وہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے ان تم لباس اللہ ہنہ وہنہ لباس اللہ کم کہ خامد اپنی بیویوں کا لباس ہیں اور بیویاں اپنے خامدوں کا لباس ہیں جب یہ بات لباس کی آتی ہے نا اس میں حقوقی اور فرائز کی سبھی چیزیں آ جاتی ہیں مثلا لباس کو استعارتا استعمال کیا گیا لیکن جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں کہ قرآن نے لباس کو کس کس حوالے سے استعمال کرنے کی بات کہی ہے تو ان میں سے ایک چیز ہے پردہ داری سطر پوشی ٹھیک ہے گویا کہ بہترین میاں بیوی وہ ہیں جو فرائز کو سمجھ کے ایک دوسرے کا پردہ رکھیں ایک بات تو یہ دوسرا ہے لباس کا استعمال زینت کے لیے کہ کوئی شخص جب کوئی اچھا لباس پہنتا ہے تو یقینا وہ لباس اس کو مزین کرتا ہے یہ بھی اللہ تعالی نے اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد بیان کی ہے تو اگر دونوں اپنی ڈیوٹی سمجھیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے ڈیکوریشن کی وجہ بننا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ فرائز بھی ادا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق بھی ہو جائیں گے تیسری جو چیز ہے وہ ہے دفاع کرنا لباس کا جس طرح لوہے کی ذرا استعمال ہوتی رہی آج کل بلٹ پروف چیکٹس ہیں دفاع کا کام بھی لباس کرتے ہیں تو بہترین میہ بی بی وہ ہیں جو ڈیوٹی سمجھ کے ایک دوسرے کا دفاع کریں گویا ہے یہ فرائزی دونوں طرف سے لیکن جب یہ اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے تو وہی بات آپ والی ایک کی طرف سے فرائز پورے ہوں گے دوسرے کو آٹومیٹکلی حقوق مل جائیں گے اب اس میں جہاں تک بات آ جاتی ہے نا مرد کی طرف سے وہ تو ساری دنیا میں معروف یہی ہے کہ جی وہ نانو نفکہ اس کے ذمہ دار ہے ذمہ داری ہے بطور خامد اس کے باقی کچھ حقوق ہیں وہ جانتا ہے معاشرہ کوئی بڑے ڈیپلی کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کو پتا نہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے لیکن جہاں آکے کمزوری ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ رویہ ہیں مثال کے طور پر دونوں کا فرض بنتا ہے وہ ایک دوسرے کا احترام کریں دونوں کا فرض بنتا ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کریں دونوں کا فرض بنتا ہے وہ ایک دوسرے کے خیرخہ بنیں اور دونوں کا فرض بنتا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے سہولتکار بنیں اب اس میں آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں احترام کی تو کیا خیال ہے مرد کے لیے بیوی کے احترام اور بیوی کے لیے خامد کے احترام باہر تو ساری دنیا کرتی ہے احترام اس لیے کرتی ہے کہ شو ہو جائے کہ یہ بڑا اس کو بڑے ایٹیکیٹس آتے ہیں بڑا پڑا لکھا بڑا سمیدار ہے حالانکہ وہاں اس نے بڑا تھوڑا وقت گزارنا ہوتا ہے تو اگر بطور میاں بی بی واپس میں احترام کا رشتہ رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ڈیوٹی بھی ہے اور ان کا ایک دوسرے کو دیا جانے والا حق بھی ہے بعض اوقات بتتمیزی جو ہے نا انسلٹ یہ کوئی بھی دنیا کا شخص برداشت نہیں کرتا چھوٹے بچے جن کو ہم معاشرے میں بڑا ہم نہیں سمجھتے وہ بھی اپنی انسلٹ برداشت نہیں کرتے تو دوسرے کو عزت دینا یہ بھی ایک فرض ہے یہ بھی ایک فرض ہے اور عزت وصول کرنے والے کام کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے تو جب یہ دونوں میاں بی بی تیہ کر لیں کہ ہم نے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے عزت کرنی ہے انسلٹ نہیں کرنی تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کا رشتہ بڑا مضبوط ہو سکتا ہے اور جب وہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو بول رہے ہیں جو کرنے جا رہے ہیں اس میں کس کی کتنی انسلٹ ہو سکتی ہے تو یہ وہ رویہ ہیں جو رشتے کو کمزور کرتے ہیں اسی طرح اچھا گمان رکھنا یہ بھی میاں بی بی کا ایک دوسرے کے لیے سمجھیں یہ بھی حق ہے اور ڈیوٹی ہے اور جب بدگمانی ہوتی ہے تو یہ ایک ایسی سوچ ہے جس میں آپ ذہنی طور پر کچھ بھی تخلیق کر سکتے ہیں کچھ بھی بی بی فون بند ہے آپ کچھ بھی کہہ لیں کہ وہ گھر نہیں ہوگی وہ بزار گئی ہوگی وہ فلان جگہ ہوگی خامد کی کال بیزی جا رہی ہے آپ خامد کو یہ تاثر دے سکتے ہیں ذہنی طور پر اپنے اپنے ذہن میں ہی سارا کچھ تیار کرنا ہے نا کہ اب وہ فلان کے پاس ہوگا وہ ادھر گیا ہوگا وہ یہ کر رہا ہو جو مرضی کریں تو اچھا گمان رکھنا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کا حق بھی ہے ایک دوسرے کا فرض بھی ہے اس طرح ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے مومن پر چھے حقوق ایک حدیث میں بیان کی ہیں تو ان وہ حقوق یہ ہیں کہ وہ دوسرے کو چاہیے کہ اپنا فرض سمجھ کے ان کو ادا کرے اور کیوں حقوق ادا کرنے ہیں یا کیوں فرائز پورے کرنے ہیں تاکہ معاشرہ جڑا رہے تاکہ معاشرہ سمجھے کہ اس میں جینا رہنا چلنا میرے لئے بہتر ہے جب وہ پورے نہیں ہوتے پھر بندہ کہتا ہے یا ریسی زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے یا یہاں سے ہم ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں اس سوسائٹی کو ڈسٹر بینس کے طور پہ جب کوئی بندہ محسوس کرتا ہے تو پھر وہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے یہی بات گھروں میں چل پڑتی ہے تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ نانو نفکے یہ ضرورتیں یہ سیکیورٹی سے تھوڑا آگے بڑھ کے اگر میاں بیوی اپنے رویہ درست کر لیں تو شاید کسی چیز کی کمی بھی ہو مثلا ایک خاند ہے وہ خوبصورت نہیں ہے لیکن احترام دینے والا ہے اور وہ عزت کرنے والا ہے محبت کرنے والا ہے وفادار ہے تو میرا خیال ہے کہ اچھی بیوی انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے کئی چیزوں پر کمپرومائز کر جائے گی کہ بڑا گھر نہیں ہے سواری نہیں ہے فلان نہیں ہے وہ چل جائے گی اور اسی طرح ایک عورت ہے وہ اگر مطلب بہت خوبصورت نہیں ہے لیکن بچوں کی کیر کرنے والی ہے خاند کی خدمت کرنے والی ہے کفائش شعار ہے خاند کے ساتھ کندے سکندہ ملاکہ گھر کے مسائل حل کرنے والی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خاند بے شمار چیزوں کو نظر انداز کر دے گا لیکن یہ کب ہوگا جب دونوں ایک دوسرے کی محبت عملن کرنے کی سوچ رکھیں گے اور ایک دوسرے کے لیے فسیلیٹیٹر بنیں گے تو یہ وہ رویے ہیں جب یہ بہتر ہو جائیں گے نا آپ ان کو فرائز کہلیں آپ ان کو حقوق کہلیں لیکن رشتہ مضبوط ہو جائے گا اور یہ لمبا چل جائیں گے ایک یہ آپ نے ویسے باتیں کر دی ہیں لیکن ایک چیز ہے مرد کی خاص طور پر یعنی بطور شوہر کچھ عادتیں ہوتی ہیں جو بڑی ضروری ہوتی ہیں کہ یعنی ہم کیوں کہہ لیں کہ یہ یہ یعنی کہہ لیں مائل سٹونز ہیں کہ ایک مرد اگر اچیو کر لے اپنی شادی شدہ زندگی کے لیے کچھ فائنل سی نصیحتیں ہیں تو اگر آپ وہ کر دیں داکہ ہم بات کو سمیٹیں بس کہ یعنی یہ جو ہے نا وہ مرد کے لیے ضروری ہیں کہ یہ والی اٹریبیوٹس کہہ لیں ہیں یہ والی جو خوبی ہیں نا اپنے اندر بیلڈ کر لے کم از کم وہ ایسی کون سی ہیں دکھیں ان میں سے ایک چیز تو بنیاد کی میں نے کیا دی ہے شروع میں کہ رشتہ تیہ کرتے وقت بنیاد درست ہونی چاہیے یہ مرد کی ذمہ داری بھی ہے یہ عورت کی بھی ضرورت ہے اس کے بعد پھر کوشش ہی ہونی چاہیے کہ ہم دونوں آخرت کو فوکس کر کے اپنے زندگی کا سارا روڈ میپ تہہ کریں کہ بل آخر ہم اللہ کی جنتوں کے مالک بننا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم ایک دوسرے کو کیا سپورٹ کر سکتے ہیں یہ جس طرح کہ اللہ نے مرد کی ذمہ داری لگائی اور یہ عورت بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے اب یہ ایک ڈیوٹی ہے ٹھیک ہے جب ڈیوٹی آ جاتی ہے نا تو پھر وہ ترجیح ہو جاتی ہے کہ ایسے کام کرو کہ تم اور تمہارے اہل ویال جہنم کی آگ سے بچ جائیں تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری بنتی اب وہ محول بنانا جس میں میاں بیوی جنتوں میں بھی کٹھے ہو سکے ٹھیک ہے یہ بڑا زیادہ ضروری ہے اس کے لیے یہاں اچھے سلوک رکھنا یہاں اچھے رویے رکھنا یہاں فرائز کو پورا کرنے کروانے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا یہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے عورت کی بھی ذمہ داری ہے اس طرح نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور قیامت کو اس کی نگرانی کے مطلب کو اس سے پوچھا جائے گا تو خامد کو الگ پوچھا جا رہا ہے بیوی کو الگ پوچھا جا رہا ہے ایک تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جب ہم یہ تیہ کر لینا کہ یہ میری زندگی کا لازمی حصہ ہے ٹھیک ہے دونوں میاں بیوی تو پھر نہ وہ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں تلاش کریں گے آسانیاں تلاش کریں گے اور جو بیوی خامد کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے وہ بیوی خامد کے دل سے نکل جاتی ہے اور اسی طرح جو خامد بیوی کے سامنے ایسے رویے اختیار کرتا ہے ایسے ہی سمجھ لیں ساتھ اسی بات ہے کوئی خامد اپنی بیوی کی مجودگی میں دوسری عورتوں کی تعریف کرتا رہے تو وہ بڑے لاکھوں روپے لاکے دینے والا ہو گاڑیاں اس کے پاس ہو بڑا کچھ ہو لیکن یہ خامد بیوی کے دل میں نہیں رہے گا یہ پھر ڈرائنگ روم میں رہے گا اس لیے پھر اس کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ بھئی ایسی چیز جو بیوی کو الرجک کرنے کا باعث بنے ان میں ایک چیز یہ ہے کہ بیوی کی طریف نہیں ہو نہیں بیوی کی سہلیوں کی طریف بڑی ہو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہے نا وہ بیوی کو دل سے نکالنے کا باعث بن جاتی ہے اسی طرح پھر اس چیز کو سمجھ لینا کہ وقت اگر ہم نے دینے جس طرح آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ہر بندہ کہتا ہے جی میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں بیوی کہتی ہے میں بھی خامد سے محبت کرتی ہوں اب اس کو اگر ہم گھروں میں تھوڑا چیک کریں نا کہ بعض اوقات خامد تھکا ہرا گھرا ہے بیوی کچن کی جانی نہیں چھوڑ رہی بچوں کی جانی نہیں چھوڑ رہی وہ خامد کے لیے مطلب میسر نہیں ہے اور بہانے ہیں اس کے پاس گھر کی مسروفیات کے تو یہ تعلق کمزور ہوتا چلا جائے گا اسی طرح اگر خامد ہے تو وہ یہ بہانہ پیش کرے کہ جی میں تو مسروفی بہت زیادہ ہوں حالانکہ رہتا بھی وہ اپنے علاقے میں ہے رہتا بھی گھر کے قریب ہے ایک تو چلو بندہ بیرونے ملک گیا اس کی بات یہ لگ گیا جو ادھر قریب رہ رہا ہے وہ اگر وقت نہیں دے رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ بیوی خامد کو ایٹی ایم مشین ہی سمجھے گی کہ بس اس کا کام پیسے دینا ہے اور میرا کام بوقت ضرورت بٹن دباؤ پیسے نکلاؤ اور بات ختم یہ رشتے سے ہی چلنے والے نہیں ہیں اور جب اس کی بجائے ہم یہ سوچ لیں کہ نہیں نہیں اس کو میرے لہجوں کی میرے لفظوں کی میرے قربت کی میرے سہارے کی عملن ضرورت ہے اور وہ میں کام کر جاؤں تو مجھے امید ہے کہ پھر ایک اچھی جوڑی جو ہے وہ اپنا نباہ کر سکتی ہے اور اسی طرح اس کوشش میں بھی ہمیں لگے رہنا چاہیے کہ بعض اوقات کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو خامد نہیں بتا سکتا کبھی بیوی نہیں بتا سکتی لیکن ہم دونوں کو اتنا اعتماد ایک دوسرے کو دے دینا چاہیے کہ اگر جائز قسم کی کوئی ضرورت ہے اور وہ ایک دوسرے کے ہم پوری بھی کر سکتے ہیں تو گھٹ گھٹ کے مرنے کی بجائے نا ہمیں وہ آپس میں شیئر کر لینی چاہیے اور اتنی جرت دینی چاہیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کو کہ وہ اپنے دل کی باتیں باہر نہ کریں وہ آپس میں کر لیں اگر یہ آپس کے بوجھ دلوں میں رکھیں اور بوجھ اتارنے کے لیے باہر کسی اور سے شیئر کریں تو یہ بھی ایک اچھے تعلق کی دلیل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ لباس سے جسم چھپا ہوا نہیں ہوتا اور جسم کا اور لباس کا جو تعلق اللہ نے سمجھا دیا ہے تو سب سے زیادہ قربت اسی کی آپس میں ہونی چاہیے اور یہ جو کھل کے آپس میں بات کر لینا اور کھل کے ایک دوسرے پر اعتماد کر لینا پھر ایک دوسرے کی مجبوری کو قبول کر کے تعاون کرنا میں سمجھتا ہوں یہ چند وہ بنیادی سے روئی ہیں اگر دونوں اس کا لحاظ رکھ لیں تو امید ہے کہ ان کا رشتہ اچھا چل سکتا ہے انشاءاللہ بس ہمارا آخری پوائنٹ ہے کہ مرد کے حوالے سے روئیوں کی بات ہے لیکن ایک شکوات ہے اکثر خواتین کی طرف سے کہ مرد جو ہے نا وہ یعنی توجہ تو چلیں بڑا فیکٹر ہے نا عمومن باتیں نہیں کرتے زیادہ بڑا کم گو ہوتے ہیں یا عمومن یہ یہ کیا روئی ہے کیا مرد فطرتا نہیں ایسا ہے کہ وہ کم بولتا ہے یا کیا وجہ یہ اس کے کیا حل کیا جائے یا اگر گھر مطلب دفتر سے گھر آ گیا تو موبائل پہ بیٹھا ہے بات نہیں کرے گا اس طرح کے جو معاملات دیکھیں یہ جو کمی ہے نا مردوں میں اس میں ہم سب ہی شامل ہیں اللہ ما شاءاللہ آہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی کمی کو قبول کریں گے تو اس کی اصلاح ہوگی گھر آ کے جبکہ رات کے دس گیارہ بجے ہوئے ہیں اس وقت موبائل پہ پبلک کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ اتنا بنتا نہیں نہ ہم ون ون ٹو ٹو میں ہیں نہ ہم فائر برگیڈ میں ہیں نہ ہم وزیر دفاع نہ وزیر اطلاعات ٹھیک ہے ہم ایک عام شخص ہیں معاشرے کے اس وقت ہمارا موبائل کے ساتھ خامخواہ انگیج ہونا آہ فیملی میں بیٹھ کے یہ تو میں تو صحیح نہیں سمجھتا یہ غلط ہے اس میں میں خود ملوث ہوں کوئی اور ہو جو چیز غلط ہے وہ غلط دوسری بات جو آپ نکے کہ مرد باتیں کم کرتے ہیں اس کی ایک لاجک سمجھنی چاہیے باہر سارا دن مرد لوگوں کو ڈیل کرتا ہے اور سمجھ لیں کہ جس طرح وہ بعض لوگوں نے کہا ہے پتہ نہیں وہ بات صحیح ہے غلط ہے کوئی کہتا ہے کہ ایک شخص کی جو بولنے کی کپیسٹی ہے نہ وہ کوئی تیس ہزار الفاظ کہتا ہے کوئی چونتیس ہزار کہتا ہے بہرحال یہ سوشل میڈیا کے ڈیجٹس ہیں پتہ نہیں صحیح ہیں کہ نہیں ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ فرض کریں میں کہتا ہوں کہ پانچ ہزار الفاظ ہی ہوں اگر ایک بندہ بچارہ آہ کہلنے کے چھے ہزار باہر ہی بول آیا ہے ٹھیک ہے وہ گھر آکے کتنی بھی باتیں کرے گا ایک مسئلہ تو اس کا یہ ہے دوسری پرابلم اس میں یہ آ جاتی ہے کہ مرد کے دماغ میں مسلسل منصوبے چار رہے ہوتی ہیں کیونکہ اس کی دنیا بست والی کھلی ہر بندے کی ذمہ دار ایک عورت جتنی بھی بڑی ذمہ دار ہو جائے وہ اس کا پانچ مرلے کی ذمہ داری نہیں ہے تو ایک نال کی ہو جائے گی اور کیا ہوگا دو بچے نہیں ہے تو آٹھ دس بچے ہو جائیں گے تھوڑی فیملی بڑی ہے یہ ہو جائے گا کوئی بچے کی شادی ہے یہ چیز ایک عورت کا جو کرائیٹیریا ہے نا سوچنے کا وہ بڑا محدود ہے اس وجہ سے اس کے مقابلے میں جو اس کے خاند کی ذمہ داری ہیں وہ بعض وقت نیشنل انٹرنیشنل ہوتی ہیں تو جیس بندے نے نیشنل بھی سوچنا ہے انٹرنیشنل بھی سوچنا ہے گھر کے معاملات بھی ہیں اداروں کے بھی ہیں پھر جہاں اس کی ڈیوٹی ہے اس کے بھی ہیں پھر باہر پھڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں جو خاند گھر بتائی نہیں سکتا یہ نہیں کوئی شرمندگی والی بات اس کا حال نہیں گار ہوتا تو میں سمجھتا ہوں بطور مرد اس کا دماغ ہر وقت اس میں چل رہا ہوتا ہے جو باہر اس نے فیس کرنا ہوتا ہے بعض وقت کوئی ایک بتمیزی ایک خاند کو اس طرح ہپناٹائز کر لیتی ہے کہ اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا وہ گھر آ کے بھی اسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے ذہنی طور پر کہ آئے فلان جگہ میرے ساتھ فلان یہ مس بہیو کی ہے وہ جو اس کی ایک ذہن کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے نا باہر کے مسائل کی اور فیوچر پلان کی یہ ایک عورت کے دماغ میں شاید اس طرح ہوتی نہیں کیونکہ اس کی ذمہ داری بھی نہیں اور اس کی ضرورت بھی نہیں اس وجہ سے مرد زرہ کم بولتے ہیں تو لیکن اس میں میں ہی سمجھتا ہوں کہ خواتین نراز ہونے کی بجائے اس کے لیے خاندوں کو تھوڑا اس طرح مینج کیا جا سکتا ہے کہ خاند اور بیوی یہ گھرے لو محول سے تھوڑا اگر باہر نکلیں کہیں باہر جا کے بندہ کہیں پارک میں بیٹھتا ہے کوئی اچھی جگہ جا کے بیٹھتا ہے کوئی ضرورت کی باتیں وہاں ہو سکتی ہیں لیکن یہ پوری دنیا میں حقیقت ہے کہ مرد عورتوں کے برابر بول نہیں سکتے اور اگر یہ توقع رکھی جائے گی یہ توقع غیر فطری ہے تو اس لیے اس کی جو سارے دن کی باہر کی ڈیلنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے تھوڑی نہیں ہے اور پھر باہر کے جو ایشیوز ہیں وہ بھی اس کو انگیج کر کے رکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو اس کے بولتی بند کر دیتی ہیں اور گھر والے سمجھتے ہیں اس کا موڈ آف ہے یا مطلب یہ ہمیں کوئی رومنٹک سٹائل میں بات نہیں کر رہا یا یہ اس طرح کھل کے بات نہیں کر رہا اصل میں الجنے ہوتی ہیں مرد کے ذہن میں کیونکہ دنیا اس کو الجا کے رکھتی ہے ایسے مرحلوں پر اگر بیوی آہ تھوڑا برداشت کرے اور محبت کے ساتھ بندے کو چیک کر لے کہ آخری ایشیوز ہیں کیا تو میرا خیال ہے پھر وہ تھوڑا سا بولنے والا توتہ بانی سکتے ہیں سالیں احسان بھی بڑا بڑی ہی قیمتی بات ہے یقین کر رہے ہیں بڑے اہم نقاط تھے جو آج آپ نے بڑے فہم انداز میں کھولے ہیں تو بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ تشریف لائے وقت نکال کے انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ آئندہ بھی کوئی ایسی گپ شپ کا سلسلہ جو ہے بہت شکریہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کے ساتھیوں کا بھی بہت شکریہ جی اجازت دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ